مطلب ہے کہ اب ہماری ذمہ داری مزید پاڑ گئی ہے ڈائیوڈ نے اندہائی سنجیدہ لہتے میں کہا ہاں اور لیبارٹری سے تمام پوج بھی ہٹا لی گئی ہے اور لیبارٹری کو انکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے سوسن نے کہا یہ تو اچھا اقدام ہے لیکن بارحال ہمیں ہر لحاظ سے چکندر ہوشیہ رہنا ہوگا ڈائیوڈ نے کہا اسی لیے تو میں دن مشکوک لوگوں سے ملنا چاہتی ہوں سوسن نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں آپ تمہاری سکتام کی وجہ سمجھ میں آنے لگ گئی ہیں ڈائیوڈ نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا اور سوسن بے احتیار ہانس پڑی حقیقت یہ ہے کہ مجھے اب عمران اور اس کے ساتھیوں کا شدت سے انتظار ہے میرا دل چاہتا ہے کہ وہ اڑ کر یہاں آ جائیں کیونکہ ان کے بارے میں سن سن کر کان پاک گئے ہیں اور آپ تو مجھے یوں محسوس ہونے لگ گیا ہیں جیسے وہ انسان ہے ہی نہیں بلکہ جن بوت ہیں سوسن نے کہا ان کی کارکلتگی ایسی ہی ہے اور یہ بھی سن لو کہ اگر وہ لوگ واقعی یہاں آئے تو تمہیں ان کی کارکلتگی کا اندازہ ہو جائے گا ڈائیوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا ایک بار وہ آئیں تو صحیح پھر دیکھوں گی ان کی کارکلتگی سوسن نے جواب دیا بس ایک بات کا حیال رکھنا اچانک ڈائیوڈ نے کہا تو سوسن چونگ پڑی کس بات کا سوسن نے حیران ہو کر پوچھا اس عمران سے بچ کر رہنا سنا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ نوجوان عورتیں تو کیا بوڑی عورتیں بس کی دیوانی ہو جاتی ہیں ڈائیوڈ نے ہنستے ہوئے کہا تمہارا مطلب ہے کہ وہ لیڈی کلر ہے لیکن مجھے تو انکل نے بتایا تھا کہ وہ کذار کے لحاظ سے انتہائی مضبوط آدمی ہے سوسن نے حیرت برے لہجے میں کہا تم اسے لیڈی کلر اس لحاظ سے کہہ سکتی ہو کہ وہ صرف باتنے ہاتھ کرنے کی حد تک کلر ہے بس اسے آگے نون سٹاپ ڈائیوڈ نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ وہ فطری طور پر فلرٹ واقعہ ہوا ہے سوسن نے کہا نہیں وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے کسی حاصل مقصد کے لیے کرتا ہے اور مقابل کو اس کے مقصد کا علم اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنا مقصد پورا کر کے واپس جا چکا ہوتا ہے ڈائیوڈ نے کہا تمہیں اس کے بارے میں تین تفصیل سے کیسے علم ہے کیا تم اسے تکرا چکے ہو سوسن نے کہا نہیں میں اسے تکرایا نہیں البتہ دو تین بار اسے دوستانہ ملاقات ہو چکی ہیں تمہیں معلوم ہے کہ ریٹ ایجنسی میں آنے سے پہلے میں اپنے استاذ ہربرٹ کے ساتھ ٹرانس کراس میں تھا اور اس ہربرٹ کے ساتھ اس کے بڑے دوستانہ تعلقات سے اور وہ اس کا بہت بڑا مداحبی تھا وہ اس کے بارے میں جو کچھ بتایا کرتا تھا ڈائیوڈ نے کہا اور پھر تو وہ تمہیں پہچان لے گا سوسن نے چونکر کہا نہیں یہ آج کی نہیں بلکہ آٹھ دس سال پہلے کی بات اور میری ملاقات بھی اس سے بس تھوڑے وقت کے لیے ہوئی تھی یوں سمجھو صرف دس بارہ منٹ کی ملاقات جس میں وہ ہربرٹ کی طرف ہی متوجہ رہا تھا ڈائیوڈ نے کہا چلو تم تو اسے پہچان لوگے سوسن نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں بالکل چاہے وہ کسی بھی میک اپ میں ہو میں اسے پہچان لوں گا ڈائیوڈ نے کہا کیا اس کا قدر قامت اس قدر منفرد ہے سوسن نے کہا اور نہیں ایسی کوئی بات نہیں اصل میں وہ مزاہیہ باتیں کرنے اور مزاہیہ حرکتیں کرنے سے بات نہیں رہ سکتا اور یہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہے اس کے علاوہ اس میں دو اور بھی ہانس حسوسیات ہیں ایک یہ کہ وہ بہت بڑا ادھکار ہے گرگٹ سے بھی زیادہ تیزی سے رنگ بدل سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہ وہاں خار آدمی بلکہ عورت تک کی آواز اور لہجے کی نگل اس کامیابی سے کرنے پر قادر ہے کہ شاید کمپیوٹر بھی سے چیک نہ کر سکے ڈیویڈ نے کہا بس یہی باتیں کر کر کے تم میرے اشتیاق بڑھا دیتی ہو سوسن نے کہا اور ڈیویڈ بے احتیار ہانس پڑا اسی لمحے کار چار منزلہ شاندار ہوتل شیزو کے کمپاؤنڈ گیٹ پہ مڑ گئے اور وہ دونوں چونگ کا سیدھے ہو گئے امران اپنے ساتھیوں ہاور چوہان صدیقیوں نمانے کے ساتھ اس وقت کیارللینہ ریاست کے دارہ کومر ٹاسوام کے ہوتل شیزو کے کمرے میں موجود تھا گو ان کے کمرے لہدہ لہدہ بک تھے لیکن وہ سب اس وقت امران کے کمرے میں ہی موجود تھے لیکن وہ سب ٹاسوام کی شاہد کے بارے میں ہی باتیں کار رہے تھے کیونکہ امران نے انہیں راستے میں ہی بتا دیا تھا کہ ٹاسوام میں ان کا سابقہ ٹاپ ایجنسی کے ایجنٹوں سے پڑے گا جو ایکڈیمیون ہونے کے وجہ سے اندھائی جدیدی ان آلات کے ذریعے ان کی چیکنگ کر سکتے ہیں آپ یہاں بیٹھ کر باتیں ہی کرتے رہیں گے مسٹر مارکل یا ہم تفریح پر بھی چلیں گے صدیق کی نے کہا ہاں چلو چل کر یہاں کے کچھ نظارے ہی کر لیں ویسے تو ائرپورٹ تک یہاں پہنچنے پہنچنے نظارے کرنے کی کافی حسرت پوری ہو چکی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سب بے اختیار ہنس پڑے وہ سب ایکریمین میک اپ میں تھے اور ان کا میک اپ ناراک سیروانگی سے پہلے امران نے حسوسی طور پر کیا تھا کمرے سے نکل کر وہ نیچے ہال میں پہنچے اور پھر مین گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے ہاں لیسے وقت مردوں اور عورتوں سے تقریباً بھرا ہوا تھا اور وہاں ہار کومنٹ کے افراد موجود تھے وہ سب خوب کھل کر باتیں کرنے میں مصروف تھے امران اپنے ساتھیوں سمیتھ ہوتیل سے باہر آیا اور پھر کمپاؤنڈ گیٹ سے نکل کر وہ دائیں طرف کو بڑھ گیا کیا پیدل چل کر حسرت پوری کی جائے گی اس پر ہاور نے کہا نظارے تو پیدل چل کر ہی زیادہ قریب سے نظر آتے ہیں امران نے جواب دیور وہ سب بے اختیار ہانس پڑے چلتے چلتے چانک امران ایک چھوٹے سے باگ کے گیٹ میں داہل ہو گئے یہ باگ چھوٹا ضرور تھا لیکن اس اندھائی خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا ایک سائن پر لون میں کرسی اور میزیں رکھی گئی تھی اور وہاں بھی کافی لوگ موجود تھے امران کا روح اسی لون کی طرف ہی تھا اور پھر وہ سب ایک کونے میں موجود میز کی کل بیٹھ کے اب کچھ زیادہ ہی سنجیدہ نظر آ رہے ہیں صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا صورتحال یہ ہے کہ ہماری نگرانی کی جا رہی ہے اور سکاپک ریز سے ہمارے میک اپ چیک کیے گئے ہیں اس کے باوجود نگرانی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مشکوک قرار دے دیا گیا ہے اور یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس پناہ پر ہمیں مشکوک قرار دے دیا گیا ہے امران نے کہا تو سب چونگ پڑے سکاپک ریز سے میک اپ چیک کیے گئے ہیں کہاں کاب سب نے انتہائی حیرت برے لہزے میں پوچھا ائرپورٹ پر اور پھر ہوتل کمپاؤنڈ میں بظاہر وہ کیمرے تھے لیکن مجھے اس جدید ترین اجاد کی حسوسی سانس کے بارے میں علم ہے اس لیے میں نے حسوسی میک اپ خود بھی کیا تو تمہارے چہروں پر بھی حسوسی میک اپ کیا تھا اور نتیجہ یہ کہ اس کاپک ریز ہمارا میک اپ چیک نہ کر سکی ہوں گی لیکن اس کے باوجود اب جب ہم کمرے سے نکلے ہیں تو ہماری نگرانی دو آدمی کر رہے ہیں جن میں سے ایک یہاں بھی پہنچ چکا ہے امران نے کہا کیا میں یہاں آپ کا نام لے سکتا ہوں اچانک ہاور نے کہا ہاں امران نے مسکراتے ہوئے کہا دراصل نیا نام لیتے ہوئے مجھے حاسی الجن ہوتی ہے بہرحال امران صاحب میرے حیال کے مطابق ہمیں سب سے پہلے نگرانی کرنے والوں کا نیٹ وک توڑنا ہوگا ورنہ ہم یہاں کچھ بھی نہ کر سکیں گے اور دوسری بات یہ کہ ہم نے بہرحال یہاں نہیں رہنا بلکہ کسی بہاڑی علاقے میں جانا ہے اگر ہماری نگرانی ہوتی رہی تو ہم کچھ نہ کر سکیں گے ہاور نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا پہلے ہم اس لیپورٹری کا محلے وکو معلوم کرنا ہے پھر وہاں پہنچ رہے ہیں اور اس ڈاکٹر اندھونی پیٹر تک پہنچ رہے ہیں کے بارے میں سوچنا ہے ورنہ اگر ہم بغیر کسی منصوبہ بندی کے وہاں پہنچ گے تو وہاں واقعی سیاحت کے سوا اور کچھ نہ کر سکیں گے البتہ ہاور کی یہ بات درست ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس نگرانی کرنے والوں کا نیٹ وک ختم کرنا ہوگا لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم نے کسی کی نگرانی کرنے والے پر ہاتھ ڈالا وہ لوگ فوری حرکت میں آ جائیں گے کیونکہ پھر معاملہ مشکوک نہیں رہ گئے گا بلکہ وہ لوگ کنفرم ہو جائیں گے امران نے کہا تو پھر کیا ہم یہاں بس سیرو تفریق کرتے ہیں اس وقت تک جب تک نگرانی کرنے والے مطمئن ہو کر ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ دیں جوہان نے کہا نہیں میں نے یہاں اس ہوتل میں کیام ہی اس بنا پر کیا تھا کہ یہ چیک کر سکوں گے یہاں چیکنگ کی کیا پوزیشن ہے ہمارا یہاں کوئی کام نہیں ہے ہمارا کام ٹاس فارم کے ساتھ ملحقہ پہاڑی علاقے میں ہے جہاں لیبارٹری موجود ہیں اس کے لئے میں نے لہتا ایک رہائشکہ کا بندبست پہلے ہی کیا ہوا ہے لیکن یہاں کی چیکنگ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ٹاس فارم اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقے میں اس لئے بارٹری کے گزبین دھائی سخت حفاظ جال موجود ہوگا انہیں شاید پہلے سے یقین تھا کہ ہم یہ فارمولا حاصل کرنے کے لئے آئیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس حدشہ کے پیشے نظر یہ فارمولا اور سائنس دان وہاں سے نکال لیے ہوں اس لئے اب ہمیں اپنی لائن آف ایکشن بدلنی ہوگے عمران نے دھائی سنجیدہ لہجے میں کہا عمران صاحب اب درست کہہ رہے ہیں میرا حیال ہے کہ ہم اس چیکنگ کرنے والے کے سربراہ کو پکڑ کر اس سے استعمال کرنا چاہیے حاور نے کہا وہ کیسے عمران نے چونکر پوچھا عمران صاحب یہاں جو لوگ یہ ایجنسی کام کر رہی ہیں لامحالہ وہی لوگ اور وہی ایجنسی وہاں لیپارٹری یا تاسفام میں بھی کام کر رہے ہوں گے اس لئے گر ہم اس ایجنسی کے افراد کے میک اپ میں ہی وہاں جائیں تو ہم وہاں آسانی سے کام کر سکیں گے ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیرے سے کسی اجنبی کو چاہے وہ کوئی بھی ہو ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنے دیں حاور نے جواب دیا گوڈ شو یہ بہترین مشورہ ہے گوڈ شو یہی بات تو میرے ذہن میں تھی کہ وہاں اجنبی افراد کو انتہائی سختی سے چیک کیا جا رہا ہوگا کیونکہ یہاں اتنے بڑے شہر میں جب انہوں نے اس کوپک ریز استعمال کی ہیں تو وہاں نہ جانے انہوں نے کیا سیڈ اپ کار رکھا ہوگا لیکن یہ بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی کہ وہاں کس حیثیت سے جانا چاہیے تم نے واقعی ایک قابل عمل لائن آف ایکشن دی ہے گوڈ شو عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو حاور کی آنکھیں مسرر سے ہیروں کی طرح چمک اٹھیں کیونکہ عمران کی تعریف ان صاحب کے لیے کسی تغمی سے کام حیثیت نہ رکھتی تھی لیکن اس کے لیے کام کیسے ہوگا عمران صاحب صدیقی نے کہا حاور نے جیسے بتایا ہے ہمیں اب ان کے ہیڈکوارٹر پر اس انداز میں قبضہ کرنا ہوگا کہ حکومت اور شہر میں پہلے ہوئے افراد کو اس کا عرم تک نہ ہوتا کہ وہاں ہیڈکوارٹر میں جو آدمی جس کا دکامت ہوگا اس کا میک اپ کر لے جائے گا اس طرح یہ پوری ایجنسی ہمارے کنٹرول میں آ جائے گی اس کے بعد آگے کا لائے عمل آسانی سے تیہ کر لے جائے گا عمران نے کہا پھر تو اس کے لیے کسی نگرانی کرنے والے کو گھیرنا پڑے کا چوہان نے کہا یہ کام وہی ہوتیل میں زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہے وہیں کمرے میں اس سے پوچھ کیچی بھی ہو سکتی اور باہر موجود اس کے ساتھیوں کے بارے میں تفصیلات بھی معلوم ہو سکتے ہیں عمران نے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیئے آؤ بس اب کافی تفریح ہو گئی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھی وہ اٹھ کھڑا ہوا اس کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اس دوران چونکہ انہوں نے ویٹر سے جوس پنگوا لیے تھے اس سے ویٹر کو بھی لدا کر دیا گیا اور پھر وہ سب پہلے کی طرح ٹہلتے و انداز میں باگ سے باہر آئے اور واپس ہوتیل کی طرف بڑھتے چلے گئے کار جیسے ہی ہوتیل چیزوں کے مین گیٹ پر رکی ڈیویڈ اور سوسن دونوں نیچے اتر آئے تم پارکنگ میں رکو سوسن نے ڈرائیور سے کہا اور ڈرائیور نے اس بات پر سار ہلا دی اور کار آگے لے کر بڑھا گیا وہ دونوں سیڈیاں چڑھتے ہوئے برامدے میں پہنچے ہی تھے کہ ایک طرف سے ایک اکریمی نوجوان تیزی سے چلتا ہوا ان کی طرف پڑا مادام وہ پانچوں ہوتیل سے باہر گئے ہوئے ہیں اس نوجوان نے قریب آ کر کہا تو سوسن اور ڈیویڈ بے استیار چونک پڑے کہاں سوسن نے پوچھا وہ اب مین دروازے سے سائیڈ پر ہٹ کر کھڑے ہو گئے سے تاکہ ہوتیل میں آنے جانے والوں کو رکاوٹ نہ ہو ٹیری ان کے پیچھے گیا ہے مادام نوجوان نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ کہتے ہیں نوجوان چونک پڑا ٹیری کی کال ہے میں آ رہا ہوں نوجوان نے کہا اور تیزی سے مڑ کر برامدے کے احریکونے میں موجود پبلک فون بوس کی ایک طویل کتار کی طرف بڑھتا چلا گیا میرا حیال ہے کہ ہمیں اندر چل کر بیٹھنا چاہیے انہوں نے واپس اور باہرحال آنا ہی ہے ڈائیوڈ نے کہا چیری آ جائے پھر سوسن نے کہا پھر چاند لمحوباز وہ نوجوان تیزی سے اس قدم اٹھاتا واپس آ گیا مادام ٹیری کی کال ہے کہ وہ سب لوگ یہاں سے قریب ایک چھوٹے باگ کے کیفے میں جا کر بیٹھ گئے ہیں چیری نے کہا ٹیری کو کہا کہ وہ چیک کر کے بتائے کہ یہ لوگ شراب پی رہے ہیں ہیں یا نہیں ہم اندر بیٹھتے ہیں سوسن نے کہا اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی ڈائیوڈ اس کے پیچھے تھا وہ دونوں اندر حال ہی میں کونے میں موجود میز کی گز بیٹھ گئے اور سوسن نے ویٹر کو اپنی پسندیدہ شراب لانے کا آرڈر دے لیا تم نے واقعی تہائی خوبصورت نکتہ سوچا ہے انہیں چیک کرنے کا ڈائیوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ یہ شراب نہیں پیتے سوسن نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دی اور ڈائیوڈ نے اس بات میں سار ہلا دیا پھر تقریباً آدھے گھنٹے پر چیری خال میں داہل ہوا اور وہ سیدھا ان کی میز کی طرف آیا مادام ٹیری نے اطلاع دی ہے کہ انہوں نے جیس پیا ہے اور وہ واپس ادھر ہی آ رہے ہیں چیری نے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا تم گیٹ سے باہر جاؤ اور جب یہ اندر داہل ہو تو ان کی پیچھے اندر آ کر اپنے سار پر ہاتھ رکھ دینا وہ دونوں شراب سپ کرنے میں مصروف ہو گئے تھے لیکن ان کی نظریں بیرونی گیٹ کی طرف ہی لگی ہوئی تھی تھوڑی دیر بعد پانچ افراد یکے بعد دیگرے اندر داہل ہوئے تو انہیں ان کے پیچھے چیری نظر آیا جس نے ہاتھ پھیر کر مخصوص اشارہ کی اور پھر وہ واپس مر گیا اوہ تو یہ ہیں سوسن نے کہا اور ڈائیوڈ نے اس بات میں سار ہلا دیا اوہ یہ تو ہماری طرف آ رہے ہیں ڈائیوڈ نے کہا کیونکہ وہ پانچوں جو کاؤنٹر کی طرف مر گئے تھے چانک گھوم کر ان کی طرف آنے لگے تھے تم ان کی طرف توجہو نہ دو سوسن نے کہا اور پھر وہ دونوں آپس میں ایک سنداز میں باتیں کرنے لگے جیسے گاب شپ کر رہے ہوں وہ پانچوں ان کے ساتھ ہی ایک حالی میں اس کے گلز بیٹھ گئے سوسن نے ان پر ایک اچھرتی ہوئی نظریں ڈالی اور پھر ڈائیوڈ کی طرف متوجہ ہو گئی مسٹر مائیکل ہمیں سیاحت کا بقائے تو کوئی پلان بنانا چاہیے یہاں کے محکمہ سیاحت کے کسی آفیس کی مدد سے ایک آدمی کے آواز سنائی دی پہلے دو چار روز اس شہر کی سہر کارلیں پھر ادھر ادھر جانے کا پروگرام بنائیں گے ویسے تو میرا حیال ہے کہ سیاحت کے لیے اس شہر بھی کسی طرح سے کام نہیں ہے ایک دوسری مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی آؤ ڈائیوڈ چلیں چانک سوسن نے کہا تو ڈائیوڈ سارے لاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا ڈائیوڈ نے ایک بڑی مالیت کنورٹ میز پر موجود گلدان کے نیچے رکھا اور پھر وہ دونوں بیرونی درواز ایک طرف بڑھتے چلے گئے تھوڑی دیر بعد ان کی کار ایک بر پھر شیزوں سے نکل کر واپس ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی کیا ہوا تو مچانک کیوں اٹھ کیں ڈائیوڈ نے سوسن سے محاطف ہو کر کہا بس میں نے انہیں ایک نظر دیکھنا تھا اور بات سوسن نے کہا میرا تو حیال ہے کہ یہ روک واقعی مشکوک ہیں ڈائیوڈ نے کہا صرف مشکوک ہی نہیں بلکہ یہ ہی ہمارے مطلوبہ فراز ہیں سوسن نے حتمی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو ڈائیوڈ بے احتیار چونگ پڑا اس قدر ہی کے ان کے ساتھ کیسے کہا رہی ہو ڈائیوڈ نے کہا ان لوگوں کے قدو کامت ان کی چلنے کا انداز حاصل طور پر ٹیری کی ریپورٹ کے بعد کہے انہوں نے باغ میں شراب کی وجہ جوس پیا تھا میں اس چیزے پر پہنچی ہوں کہ یہ واقعی ہمارے مطلوبہ فراز ہیں تم بتاؤ تمہارا کہنا تھا کہ تم عمران کو پہچانتے ہو سوسن نے کہا میرا حیال ہے کہ جسے مائیکل کہہ کر پکارا ہے وہی عمران ہے اس کا قدو کامت بالکل عمران سے ملتا ہے لیکن تم جلدی اٹھائیں اگر ہم مزید کچھ تیر مزید بیٹھ سی تو لا محال ہے یہ مائیکل کوئی نہ کوئی مزاہیہ بات کر دیتا اور پھر میں کنفرم ہو جاتا میں نے ان کے اگوا کا فیصلہ کیا ہے اس لئے میں اٹھائی ہوں تاگر ہیڈ کوئٹر میں بیٹھ کر ان کے اگوا کی بقاعدہ پلاننگ کی جا سکے سوسن نے کہا اگر تمہیں یقین ہے تو پھر انہیں مختلط نہ دو وہی حال میں ہی ان پر اچانک فائر کھول تو دیوڈ نے کہا ہلا دیا امران اپنے ساتھیوں سمیت حال میں داہل ہوا تو سامنے کی دیوار میں نصد ربائشی آئینے میں اس کی نظریں اپنے ساتھیوں کے اقب میں آنے والے ایک آدمی پر پڑی جو حال کے خاص کونے کی طرف دیکھ کر سر پر مخصوص انداز میں ہاتھ پھی رہا تھا امران کی نظریں اس کونے کی طرف اٹھی اور دوسرے لب میں اس کے لبوں پر مسکراہت پھیل گئی آو بھئی کچھ تیر حال میں بیٹھتے ہیں امران نے مر کر اپنے ساتھیوں سے کہا اور اس کے ساتھی وہ گوم کر اس کونے کی طرف بڑھ گئے جہاں ایک خوبصورت لڑکی اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا لیکن ان کے وہاں بیٹھنے کے چند ہی لمحوں بعد وہ دونوں اٹھے اور تیر سے قدم اٹھاتے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے ہماری نگرانی ٹاپ ایجنسی نہیں کر رہی بلکہ اکریمیا کی ریٹ ایجنسی کر رہی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھی بے احتیار چونگ پڑے کیا ہوا کیسے معلوم ہوا صدیقی جو امران کے ساتھ والی کرسی پر موجود تھا نے چونگ کر پوچھا یہ دونوں جو ساتھ والی میر سے اٹھ کر جا رہے ہیں ان میں سے لڑکی کا نام سوسن ہے اور یہ ہیوگو کی بتیجی ہے اور اس کے ساتھ جو نوجوان ہیں اس کا نام ڈائوٹ ہے یہ بلیک ایجنسی میں میرے ایک دوست کا شاگت ہے اور مجھے معلوم ہے کہ سوسن ڈائٹ ایجنسی میں کام کرتی اور ہمارے ہوتیل میں داہل ہونے کے فوراں بعد ایک آدمی ہمارے پیچھے آیا تھا اور اس نے مخصوص انداز میں سر پر ہاتھ پھیر کر انہیں ہمارے متعلق اشارہ دیا تھا میں نے سامنے دیوار میں نصد بائشی آئینے میں چیک کر لیا اور پھر یہ دونوں مجھے نظر آگئے اس لیے میں یہاں آ کر بیٹھا تھا امران نے مسکراتے ہوئے تفصیل سے جواب دیا پھر اب آگا کیا پروگرام ہے ہاور نے کہا وہی پروگرام جو پہلے تھا البتہ بہت بہت ان کے ہیڈکوارٹر پہنچ جائیں گے پہلے ہمیں ان کے کوئی آدمی پکڑ گا اسے دریافت کرنا پڑتا امران نے مسکراتے ہوئے کہا میرا حیال ہے کہ کھانا منگوا لیا جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست کی بتیجی اور دوسری شاگرد کا اچھا مہمان ثابت نہ ہوں چوہان نے کہا ہاں تو سب بے تیار ہنس پڑے ہاں لیکن ڈیڈ ایجنسی کے مقابلے پر ہمیں حصوصی انتظامات کرنے ہوں گے کیونکہ ہیوگو نے لا محال اپنی بتیجی کو ہمارے بارے میں بہت کچھ بتا رکھا ہوگا کہ ہم مافوک الفطرت لوگ ہیں اور جادو گروں اور شعب دبازوں کیسے انداز میں سیچویشن بدل لیتے ہیں اس لئے یہ یقینا ہمارے لئے حصوصی انتظامات کریں گے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ویٹر کو بھلا لیا پھر اسے مینیو لے کر اس نے چوہان کی طرف بڑھا دیا تم کھانے کا آرڈر دو میں ایک اور کام کر لوں عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ویٹر کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کاپی لے کر اس میں سے کاغذ لہتا کیا اور کاپی واپس ویٹر کے ہاتھ میں دے کر اس نے جیب سے کلم نکالا اور کاغذ پر تیزی سے لکھنا شروع کر دیا اس دوران چوہان نے آرڈر دے دی اور ویٹر سار ہلاتا ہوا واپس چلا گیا صدیقی تمہاری جیب میں ماسک میک اپ باکس تو موجود ہے نا عمران نے صدیقی سے کہا ہاں صدیقی نے جواب دیا باتروم میں جا کر ماسک میک اپ کرو اور پھر ہوتیل کے اقوی دروازے سے باہر چلے جاؤ اس ہوتیل کی اقوی طرف ہی ایک مارکٹ ہے جسے سٹائل اور مارکٹ کہتے ہیں وہاں سے تمہیں یہ سامان مل جائے گا یہ لے آؤ جب کسی دوران ویٹر نے کھانا لگانا شروع کر دیا اور وہ سب بھاری بھاری اٹھو انہوں نے بقاعدہ واش پیسن پر جا کر ہاتھ دوئے اور پھر واپس آ کر وہ سب کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے ابھی انہوں نے کھانا ہاتم بھی نہ کیا تھا کہ صدیقی واپس آ گیا ارے اتنی جلدی لگتا ہے تمہیں زیادہ بوک لگی ہوئی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا قریب ہی چیزیں مل گئیں اور مجھے یہ بھی فکر تھی کہ کہیں واقعی آپ میرے حصے کا بھی کھانا نہ کھا جائیں صدیقی نے کہا جونکہ آتے ہوئے وہ ہاتھ دو کر آیا تھا اس لئے وہ بھی ان کے ساتھ ہی کھانے میں شریک ہو گیا کھانے کھانے کے بعد جب برطن اٹھائے گئے تو عمران نے ہارٹ کافی کو آرڈر دے دیا میک اپ کر کے گئے تھے یا عمران نے پوچھا کر کے گیا تھا صدیقی نے جواب دیا سب چیزیں مل گئی ہیں عمران نے پوچھا ہاں یہی دون یا کمرے میں چل کر صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں کمرے میں عمران نے جواب دیا اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ ہارٹ کافی پی کر اٹھی اور صدیقی نے ویٹر سے بل لے کر اس پر دستہت کی اور صرف ٹپ دے کر اسے وہ سب اپنے کمروں کی طرف روانہ ہو گئے میرے کمرے میں آج ہو تا کہ اگوا کنندگان کو آسانی ہو جائے عمران نے کہا ظاہر ہے آپ کے دوستوں کے لئے تو آسانی مہیا ہونی ہی چاہیے صدیقی نے کہا تو عمران سمیز سب ہی ہنس پڑے کمرے میں پہنچ کر عمران نے صدیقی کی طرف ہاتھ بڑھائے تو صدیقی نے کورٹ کی دونوں جیبوں میں سے ایک ایک کاغذ کا تھیلہ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا عمران نے دونوں تھیلے کھول کر ان ہی میز پر الٹا دیا ان میں ایک جدید ساکھ کا گائیکر بھی موجود تھا عمران نے گائیکر اٹھا کر ہاور کی طرف بڑھا دیو ساتھی اشارہ بھی کر دیا ہاور نے گائیکر آن کے اور پھر اس نے کمرے کی چیکنگ کرنی شروع کر دی عمران اور باقی ساتھی ہاموش پیٹھے ہوئے تھے بھر بات روم گرہ چیک کر کے ہاور واپس آ گیا سب اوکے ہیں ہاور نے مسکراتے ہوئے کہا اب اس فون کو بھی چیک کر لو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہاور نے فون اٹھا کر اس کی اکبی سمس میں کیا اور اس کے ساتھ ہی گائیکر کا کوشن بلپ جلدی سے بلنے لگا ہماری ادم موجودگی میں کام کیا گیا ہے بہرحال ٹھیک ہے عمران نے کہا اور ہاور نے اسفات میں سار ہلاتے ہوئے ٹیلی فون کو واپس میز پر رکھ دیا عمران نے گولیوں کے پیپٹیٹ اٹھا کر اسے کھولا اور دو دو گولیاں سب کو دے دیں چار پانچ گینٹوں تک اب بے ہوشی کی ایکٹنگ کرنا ہو گئی عمران نے کہا تو سب نے اسفات میں سار ہلا دی اور پھر سب نے گولیاں اپنے اپنے حلق میں ڈال اور انہیں نگل لیا یہ بے ہوشی سے پچاننے والی مخصوص گولیاں تھی عمران نے باقی سامان اٹھا کر اپنی جیبوں میں ڈالا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا میں ذرا باتروم ہوا ہوں اس طوراں تم لوگ بیگوں سے ضروری سامان نکال کر اپنی جیبوں میں ڈال لو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اب یہاں واپسی نہ ہو سکے عمران نے کہا تو سب نے اسفات میں سر ہلا دی اور وہ سب عمران کے بات سمجھ گئے تھے اپنے آفیس میں پہنچ کر سوسن نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹا لیکن جدید ترین ساخت کا ٹرانس میٹر نکال کر اس نے اس کا بٹن پریس کر دیا یہ فکس فریکوینسی کا ٹرانس میٹر تھا اس لئے اس پر فریکوینسی اڈیس کرنے کی ضرورت نہ تھی ایسا ہی ٹرانس میٹر چیری کے بات موجود تھا اور وہ اس وقت براہ راست چیری سے بات کرنا چاہتی تھی ورنہ اگر وہ ہینڈی کو کال کر دی تو پھر میز پر پڑے ہوئے بڑے ٹرانس میٹر کے ذریعے ہی کال کر لیتی ہیلو ہیلو سوسن کالنگ اوور سوسن نے بار بار کال دیکھتے ہوئے کہا یس چیری اٹیننگ یو اوور تھوڑی دیر بعد ریسیونگ بلب چال اٹھا اور اس کے ساتھ ہی چیری کی آواز سنائی دی چیرک مشکوک افراد کیا کر رہے ہیں اوور سوسن نے چیری سے پوچھتے ہوئے کہا انہوں نے کھانا کھا لیا ہے اور اب ہارڈ کافی پی رہے ہیں اوور دوسری طرف سے کہا گیا اچھا میری بات گوھر سے سن لو میں نے انہیں بے ہوش کر کے آگواہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیا تم یہ کامیس انداز میں کر سکتے ہو کہ ان لوگوں کو ردیہ مظاہر کرنے کا موقع ہی نہ ملے لیکن یہ سن لو کہ یہ لوگ دنیا کی ماننے ہوئے اور انتہائی حترناک ترین سیکریٹ ایجنٹ ہے اگر انہیں معمولی سا بھی شبہ ہوگے تو پھر نہ پھر پلان ناکام ہو جائے گا بلکہ ہمارے لئے بے پناہ دشواریاں پیدا ہو جائیں گی اوور سوسن نے تیز رہچے میں کہا مادام باس ہنری سے کہا دے کہ وہ خصوصی لائٹنگ کا بند بس کال دے پھر ایک کام آسانی سے ہو جائے گا اوور چیری نے کہا ٹھیک ہے میں سے کہا دیتی ہوں لیکن تم انہیں وہاں سے نکالو گے کیسے اوور سوسن نے کہا مادام ہوتل شیزو کے ہر منزل میں ایسے راستے موجود ہیں جو اکوی طرف ایک خفیہ راستے پر جا کر ملتے ہیں وہاں سے انہیں آسانی سے نکالا جا سکتا ہے بشرت یہ کہ ایڈمن مینیجر کو ساتھ ملا لیا جائے اور بات ہنری ایسا کر سکتا ہے اوور چیری نے دہائی مودبانہ لہجے میں کہا اوکی میں ہنری سے بات کرتی ہوں اوور اینڈ آل سوسن نے کہا اور پھر اس نے ہی چھوٹا سا ٹرانس میٹر آف کیا اور اسے میز پر رکھ کر اس نے بڑے بڑے ٹرانس میٹر کو اٹھائے اور اس اپنے سامنے رکھ کر اس نے فریکوینسی ایڈیس کرنا شروع کر دی ہیلو ہیلو سوسن کارلنگ اوور سوسن نے فریکوینسی ایڈیس کرنے کے بعد ٹرانس میٹر آن کرتے ہوئے کہا ہنری اٹینڈنگ یو مادام اوور چند لمحوں بار ٹرانس میٹر سے ہنری کی آواز سنائی دی ہنری جو پانچ افراد ہوتل چیزوں میں ٹہرے ہوئے ہیں وہ واقعی مشکوک ہے میں انہیں ہود بھی چیک کر چکی ہوں اب میں چاہتی ہوں کہ انہیں وہاں سے اگوا کر کے ہیڈکوارٹر لے آیا جائے تاکہ ان کے بارے میں حتمی چان بھی ان کر ان کا حاتمہ کر دیا جائے میں نے چیری سے بات کی ہے اس کا کہنا ہے کہ ایک تو تم اس کے لئے لائٹنگ کا بند بس کرو دوسیہ حفیہ راستے کو استعمال کرنے کے لئے ہوتل چیزوں کے ایڈمن مینجر کو ساتھ ملا لو اوور سوسن نے کہا انہیں کہا پہنچانا ہے مادام اوور ہنری نے کہا ہیڈکوارٹر کے ریڈ روم میں لیکن انہیں بے ہوش ہونا چاہیے اوور سوسن نے کہا یہ اس مادام آپ بے فکر رہے پہن جائیں گے اوور ہنری نے کہا حیال لکھنا یہ انتہائی حتی ناکرمانے ہوئے سیکریٹ ایجینٹ ہے اوور سوسن نے کہا آپ بے فکر رہے مادام اوور دوسری طرف سے ہنری نے اسی طرح اتمنان برے لہچے میں کہا اوکے کام شروع کر دو اوور اینڈ آل سوسن نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر کے اس نے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور یہ کے بعد دیکریز کے تین بٹن پریس کر دیئے سٹارک بول رہا ہوں دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی سوسن بول رہی ہوں سٹارک ہنری پانچ اتریمیوں کا اگوا کر کے ہیڈ کوارٹر لے آ رہا ہے انہیں تم نے ریڈ روم میں پہنچانا ہے اور رارز والی سپیشل کرسیوں میں جکر دینا ہے لیکن اس سے پہلے ان کی مکمر اور تفصیلی تلاشی لے لینا اور یہ سن لو کہ یہ دنیا کے انتہائی خطرناک اور ماننے ہوئے سیکریٹ ایجینٹ ہیں اس لئے تم نے ہال لہا سے محتاط رہنا ہے اور جیسے ہی یہ لوگ ریڈ روم میں پہنچے تم نے مجھے فوری اطلاع کرنی ہے اور سوسن نے کہا یس مادام اور دوسری طرف سے کہا گیا اور جب تک میں وہاں نہ پہنچاؤ تم نے میرے حکم کے بغیر انہیں ہوش میں بھی نہیں لے آنا اور سوسن نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی مادام اور دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا اور سوسن نے ایک تویی سانس دیتے ہوئے ٹرانسپیٹر آف کر دیا انہوں نے نگرانی کو چیک نہ کر لیا اور ڈائیویڈ نے کہا کر لیا بھی ہو تب بھی ہنڈری کام کر لے گا وہ ایسے معاملات میں بے پناہ مہارت رکھتا ہے سوسن نے کہا اور ڈائیویڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا ہمیں ایک اور بات کا بھی حیال رکھنا ہوگا چان لمحوں کی حاموشی کے بعد ڈائیویڈ نے کہا کس بات کا سوسن نے چونگ کر پوچھا کہ کہیں ان کی نگرانی ان کا کوئی دوسرا گروپ نہ کر رہا ہو اور وہ ان کی پیچھے پیچھے یہاں نہ پہنچ جائے ہم اندر ان کو چیک کرتے رہے ہیں اور وہ یہاں ریٹ کر دیں ڈائیویڈ نے کہا تو سوسن چونگ پڑی یہ حیال تمہیں کیسے آیا ہے سوسن نے کہا امران اکثر ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے اور ایک بات اور بھی بتا دوں سوسن میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ امران کو ہمارے متعلق علم ہو گیا ہے اور یقیناً وہ ہماری طرح سے کسی اقدام کا منتظر ہوگا ڈائیویڈ نے کہا تمہاری یہ چھٹی حص کس بنیاد پر پھڑک رہی ہے سوسن نے ہنس سے بھی کہا ہو سکتا ہے امران نے مجھے تمہیں پہچان لیا ہو اور نگرانی کو بھی چیک کر لیا ہو ایسی صورت میں وہ لا محالہ چکرنا ہو گیا ہوگا ڈائیویڈ نے کہا تمہاری بات دوسری ہے مجھے اس نے لڑکپن کے زمانے میں دیکھا تھا اب طویل عرصے سے ملی سے ملاقات نہیں ہوئی اس لئے مجھے تو وہ پہچان نہیں سکتا اور بالفرد محال اگر اس نے پہچان بھی لیا ہوگا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ جس مشن پر آیا ہے اسے ٹاپ ایجنسی ڈیل کر رہی ہے جبکہ میرا تعلق ریڈ ایجنسی سے ہے اس لئے اس کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ ہم اس کے نگرانی کر رہے ہیں اور پھر جب وہ ہوتیل کے حال میں آیا تو ہم پہلے وہاں سے موجود تھے اور پھر ہم فوراں ہی اٹھ کر آ گئے تھے اس لئے وہ ہم پر کسی صورت بھی شک نہیں کر سکتا اور دوسری بات یہ کہ اگر ایسا ہے بھی تو صحیح تو وہ یہاں پہنچ جائے گا پھر میں دیکھوں گی کہ وہ کس طرح سیچویشن کو تبدیل کرتا ہے سوسن نے کہا میرا مطلب تھا کہ جب وہ لوگ یہاں پہنچ جائیں تو تم اپنے ہیڈ کوارٹر کی حفاظت کا بھی حصوصی طور پر حیاء لکھنا ڈائیویڈ نے کہا ٹھیک ہے میں حیاء لکھوں گی سوسن نے کہا تو تم ذہنی دباؤ محسوس کر رہی ہو ڈائیویڈ نے کہا ہاں انکل ہیوگر نے اس امران کے بارے میں اب تک جو کچھ بتا رکھا ہے اس نے مجھے واقعی ذہنی دباؤ کا شکار شکار رکھا ہے سوسن نے شراب کی بوتل گھول گا اس میں سے گلاسوں میں شراب انڈیلتے ہوئے کہا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اصل پوائنٹ یہی ہمارے حق میں جاتا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق ٹاپ ایجنسی سے بزاہر نہیں ہے اس لئے امران نے ہمیں پہ چان بھی لیا ہوگا تب بھی وہ ہماری طرف سے مختاط نہیں ہوگا ڈائیویڈ نے کہا اور سوسن نے اس بات میں سار ہلا دیا پھر وہ دونوں شراب پینے میں مصروف ہو گئے پھر تقریبا ایک گھینٹے بعد جب انٹر کام کی گھینٹی بجی تو وہ دونوں اس طرح اچھل پڑے جیسے کمرے میں جانک بمپ ہٹ پڑا ہو اور اس کے ساتھ وہ دونوں اکٹے ہی ہانس پڑے کیونکہ ان دونوں کے اس طرح اچھلنے کا مطلب تھا کہ وہ دونوں ذہنی دباؤں کا شکار ہیں یس سوسن نے ریسیور اٹھا کر کہا سٹارک بول رہا ہوں مادام پانچ ایک ریمی ریڈ روم میں پہنچ چکے ہیں میں نے ان کی تلاشی لے کر انہیں سپیشل راڈز والی کرسیوں میں جگر دیا ہے سٹارک کی آماد سنائی دی تلاشی کا کیا نتیجہ نکلا ہے سوسن نے پوچھا اصلاحہ کرنسی اور کاغذات بس یہی چیزیں نکلی ہیں ان کی جیبوں سے سٹارک نے جواب دیا اوکی اب تم ایسا کرو کہ ہیڈکوارٹر کا مکمل حفاظی نظام آن کر دو ایسا نہ ہو کہ ان کا کوئی دوسرا گروپ بھی ہو جو ہیڈکوارٹر پر اچانک حملے کر دے سوسن نے کہا یس مادام دوسری طرف سے کہا گیا میں اور ڈیویٹ آ رہے ہیں سوسن نے کہا ریسیور رکھ دیا آو چلیں سوسن نے اٹھتے ہوئے کہا لیکن اسے لمحے ساتھ پڑے ہوئے سوسن سے کال آنا شروع ہو گئے اور سوسن دوبارہ کرسی پر بیرگ گئے اور اس نے ٹرانس میٹر کے بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو ہنڈری کالنگ اور ہنڈری کی آواز سنائی دی یس سوسن اٹینڈنگ یو اور سوسن نے کہا مادام مشکوک افراد ہیڈکوارٹر پہنچا دی گئے ہیں اور ہنڈری نے کہا ہاں مجھے اطلاع مل چکی ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہوا اور سوسن نے کہا مادام یہ سب ایک ہی کمرے میں موجود تھے اور ساتھ والا کمرہ حالی تھا میں نے ان کے مشترکہ روشندان سے سپیشل لائٹنگ اندر فائر کر دی اور انہیں اٹھا کر ہفیہ راستے سے ایک سٹیشن ویگن میں ڈالر ہیڈکوارٹر پہنچا دیا گیا ویسے میں نے ان کے بیگز بھی ساتھ ہی بجوا دیا ہیں اور ہنڈری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوکے باہرحال تم نے شہر میں مشکوک افراد کی چیکنگ جاری رکھنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے مطلوبہ افراد نہ ہوں اوور سوسن نے کہا یس مادام اوور ہنڈری نے جواب دیا اوور اینڈ آل سوسن نے کہا ٹرانس میٹر آف کر دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو ڈیوٹ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس طرح پھر وہ دونے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے پھر انہیں دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے عمران اپنے ساتھ ہی اس میں ایک کمرے میں موجود تھا کہ چانک اسے کمرے کے اوپرون حصے میں موجود روشندان سے ہلکی سیک ٹک کی آواز سنائی دی اب عمران نے چونکر اوپر دیکھا ہی تھا کہ یک لہت روشندان میں سے ایک گول سراح نیچے فرش پر گریو اور اس میں سے صرف رانگ کی انتہائی تیز روشنی نکلی اور ایک لمحے کے لئے پورا کمرہ تیز روشنی سے پھرس آ گیا اور عمران ہلکے سے کنکارا اور اس کے ساتھ اس کے جسم کرسی پر اس طرح ڈلک گیا جیسے وہ بے ہوش ہو گیا ہو اس کے ساتھیوں نے بھی اداکاری کرنی شروع کر دی البتہ ان سب کی آنکھیں کھلی ہوئی تھے اور وہ دروازے کی طرف بھی دیکھ رہے تھے اور پھر تھوڑی دیر بعد عمران کو دروازہ کھلتا دکھائے دیا تو اس نے آنکھیں باندھ کر لی اور جسم کمکمل طور پر ڈھیلا چھوڑ دیا کمرے میں ایک آدمی داہل ہوا اس سے ایک نظر عمران اور اس کے ساتھیوں پر ڈالی اور پھر تیزی سے واپس چلا گیا اور دروازہ دوبارہ باندھ ہو گیا اور بارات گروانگی کا بندبست کرنے گیا ہے عمران نے آشتہ سے کہا ظاہر ہے اور وہ مخصوص گولیں کھانے کی وجہ سے ان مخصوص ریز کے اثرانت ان جس کے جسموں پر نہیں ہوئے تھے لیکن دلہن تو پاکیشیا میں ہیں عمران صاحب تو کیا بارات پاکیشیا سے جائے گی ساتھ بیٹھے ہوئے صدیقی نے بھی آشتہ سے کہا تو سب آشتہ سے ہنس پڑے ہر ملکی دلہن لہدہ ہونی چاہیے تاکہ آدمی صحیح معنوں میں بین القوامی کہلا سکے عمران نے کہا اور وہ سب آشتہ سے ہنس پڑے تھوڑی دیر بعد دروازہ ایک بار کھلا تو انہوں نے نہ صرف آنکھیں باندھ کر لی بلکہ اپنے جسموں کو مکمل طور پر ڈھیلا چھوڑ دیا اندر آنے والے آٹھ افراد تھے انہوں نے ایک کر کے انہیں کاندھوں پر لاد اور کمرے سے نکل کر اکبی طرف کو بار گئے تھوڑی دیر بعد وہ ایک باندھ گلی سے راستے سے گزرتے ہوئے نیچے گئے اور تھوڑی دیر بعد انہیں ہوتیل کی اکبی طرف ایک خوفیہ راستے سے باہر نکال کر ایک سٹیشن ویگن میں لاد دیا گیا اور پھر سٹیشن ویگن تیزی سے روانہ ہو گئی امران اور اس کے ساتھی سٹیشن ویگن کے اقوی حصے میں پڑے ہوئے تھے سٹیشن ویگن میں ڈرائیور کے ساتھ ایک نوجوان ایک ریمی بیٹھا ہوا تھا جو ان کی طرف سے اس حد تک مطمئن تھا کہ اس نے سارے راستے ایک بار بھی پلٹ کر نہ دیکھا تھا امران اور اس کے ساتھی چونکہ بہلے ہی اپنی تیاری مکمل کار چکے تھے اس لیے وہ بھی اتمران سے بے ہوش بنے پڑے رہے تھے پھر ایک کمارت میں داہل ہو کر سٹیشن ویگن روکی اور وہاں بھی امران اور اس کے ساتھیوں کو ایک ٹیمیوں نے کاندوں پر لاکر ایک بڑے کمرے میں پہنچائے جہاں رارز والی کرسیوں کی دو مختلف کتاریں موجود تھیں انہیں کتار میں موجود کرسیوں پر ڈال کر رارز میں جکر دیا گیا اور امران نے نیم واہ آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے لیے انہوں نے سامنے والی دیمار میں موجود سوچ پینل کو استعمال کیا اور پھر ان میں سے سوائی تین افراد کے باقی سب باہر چلے گئے ان کی تلاشی لوگ جو سامان نکلے وہ سامنے میرس پر راکت ہو ایک آدمی نے تیز لہجے میں اپنے ساتھیوں سے محاطب ہو کر کہا یہ سر دونوں نے کہا اور وہ تیزی سے امران اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑے اور انہوں نے ان کی مخصوص چنفیہ جیبوں کی تلاشی لینی بڑے مہرانہ انداز میں شروع کر دی لیکن چونکہ امران جانتا تھا کہ ریٹ ایجنسی کے افراد مکمل طور پر تربیہ تیافتہ ہوتے ہیں اس لیے جو کچھ ان سے چھپانا تھا اس کا انتظام پہلے ہی کار رکھا تھا یہی وجہ تھی کہ جیبوں سے صرف عام مسئلہ اور کاغذات کے علاوہ اور کچھ پر آمد نہ ہوا تھا اچھی طرح تلاشی لے لی ہے نا حکم دینے والے نے کہا یہ اس پاس دونوں نے مدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوکے آوے صاحب بھی نے اتمنان بڑے لہجے میں کہا اور پھر واپس موڑ گیا اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں ساتھیں بھی اس بڑے کمرے سے باہر نکل گئے اور جب دروازہ بند ہو گیا تو امران نے آنکھیں کھولی اور تقریبا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس کے سیدھا ہوچ کر بیٹھتے ہی اس کے سارے ساتھی بھی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے ان کرسیوں سے نجات کا کوئی طریقہ ہمیں پہلے سوچنا ہوگا کیونکہ سوچ پینل کافی فاصلے پر ہے امران نے کہا میرا حیال ہے کہ یہ کام آسانی سے ہو جائے گا ہاور نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا وہ کیسے امران سمیتھ سب نے چونکر حیرت بڑے لہجے میں کہا یہ سوچ پینل میری کرسی کے این سامنے ہے اس لئے ان کی مین تار پہلے میری کرسی کے سامنے آ رہی ہوگی اور پھر یہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہو کر باقی کرسیوں تک جا رہی ہوگی اس لئے اگر مین لائن کو توڑ دی جائے تو یہ سارا سسٹم ہی آف ہو جائے گا ہاور نے جواب دیتے ہوئے کہا ویری گوڈ اس میشن میں ہاور کے ذہن حاصل تیز جا رہا ہے تم ان لوگوں کے آنے سے پہلے تار کا بند بس کر لو امران نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے کر بھی لیا ہے ہاور نے مسکراتے ہوئے جواب دیتے ایک بر پھر امران میں سب چونگ پڑے کمال ہے تم تو واقعی جادوگر بان چکے ہو امران نے حیرت بڑے لہجے میں کہا تو ہاور بے اختیار ہانس پڑا اس بار نہ جانے کیوں یہ حیران کرنے والا کام اللہ تعالی نے میرے ذیمے ڈال لیا ہے ونہ آج تک تو ایسے کام آپ کے ذیمے دے ہاور نے مسکراتے ہوئے جواب دیتے تو امران میں سب بے اختیار ہانس پڑے جلدی بتاؤں کیا کیا ہے تم نے وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے وہ ریڈ ایجنسی کے لوگ ہیں عام ایجنٹ نہیں ہیں امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا امران صاحب اس سارے سسٹم کا مین پینل میری کرسی کے دونوں پائیوں کے درمیان پرچ میں انڈرگراؤنڈ بنایا گیا اور اس کے لیے نیگٹیو کیتار کے لیے میری کرسی کا دائیں پائی استعمال کیا گیا ہے کیونکہ بلیک کلر کیتار کو بقاعدہ اس پائی کے ساتھ اس انداز میں منسلک کیا گیا ہے جس سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ نیگٹیو لائن ہے اور پائی کے ساتھ اس میں اتنا گیب موجود ہے کہ میں پاؤں موڑ کر ایک ہی جڑکے سے اسے آسانی سے توڑ سکتا ہوں اس طرح سارا سسٹم آف ہو جائے گا ہاور نے بھی اس پر سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا گوٹ شو تو پھر تم تیار رہنا امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہاور نسبات پر سر ہلا دیا اسی لمحے دروازے کی دوسری طرف سے تیز تیز قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی تو امران اور اس کے ساتھیوں نے ایک پر پھر اپنے جسم ڈیلے چھوڑ دی البتہ امران نے آنکھوں میں معمولی سی جری بنا رکھی تھی چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سوسن اور اس کے پیچھے دیویڈ اندر ظاہر ہوا ان دونوں کے پیچھے وہی آدمی تھا جس نے تلاشی لینے کا حکم دیا تھا پھر اس آدمی کی پیچھے دو مشین گنوں سے مسلح فرات اندر آئے اور پھر وہ دونوں دیوار کے ساتھ پچھ سکا کر کھڑے ہو گئے جبکہ سوسن ڈیویڈ اور وہ حکم دینے والا آدمی امران اور اس کے ساتھیوں کی کرسیوں کے سامنے رکھی ہوئے کرسیوں پر بیٹھ گئے انہیں ہوش ملے آنسٹراک سوسن نے اس تلاشی کا حکم دینے والے آدمی سے محاطف ہو کر کہا یس مادام جیس آدمی نے جس کا نام سٹاک لیا گیا تھا جواب دیا اور اوٹ کر اس نے جیف سے ایک ٹارچ نمہ آلہ نکالا اور پھر وہ امران اور اس کے ساتھیوں کے طرف بڑھنے لگا اس نے ٹارچ نمہ آلے کا چوڑا سیرہ امران کے گردن پر رکھ کر اس کا بٹن دبا دیا امران کو اپنے جسم میں ایک لمحے کے لیے لہریں تھی گزرتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس کے ساتھ تھی ٹارچ نمہ آلہ ہٹا لیا گیا اور وہ آدمی امران کے ساتھ بیٹھے ہوئے جوہان کے طرف مر گیا تو امران نے ایک چٹکے سے آنکھیں کھول دی کیا کیا مطلب یہ میں کہا ہوں کیا مطلب امران کا لہجہ ایکریمی ہی تھا اور اس کا لہجہ ستے ہی سوسن کا چہرہ لٹک گیا اور پھر ایک کے کرکس کے سارے ساتھی ہوش میں آگئے اور ظاہر ہے انہوں نے بھی امران کے طرح ایکریمی لہجے میں ہی حیرت کا اظہار کرنا تھا کیونکہ وہ بے ہوش تو تھے ہی نہیں اس لئے امران کے آواز وہ سن رہے تھے اور پھر وہ امران کے ساتھ ہی تو انہیں معلوم تھا کہ ان کا حسوسی میک اپ چیک نہ ہو سکے گا تمہارا نام علی امران ہے اور تم پاکیش آئی ہو سوسن نے امران سے محاطف ہو کر کہا یہ کیا کہہ رہی ہو میرا نام مائیکل اور میں ایکریمی ہوں تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے ہم تو سیاہ ہیں ہوتیل کے کمرے میں موجود تھے یہ کونسی جگہ ہے امران نے مو بناتے ہوئے کہا کیا حیال ہے ڈیویڈ یہ تو واقعی غیر متعلقہ لوگ ہیں اور اب انہیں واپس بھی نہیں بجوایا جا سکتا اس لئے کیوں نہ انہیں حلا کر کے ان کی لاشیں جلا دی جائیں سوسن نے ساتھ بیٹے ہوئے نوجوان سے محاطف ہو کر کہا اور کیا ہو سکتا ہے ڈیویڈ نے مو بناتے ہوئے کہا یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو ہم نے کیا جرم کیا ہے کون لوگ ہو تم ہم تو سیاہ ہیں کون ہو تم امران نے اپنی ادھکاری جاری رکھتے ہوئے کہا سنو یا تو تم اعتراف کر لو کہ تمہارا تعلق پاکیشیا سیکریٹ سروی سے ہے یا پھر تمہیں زندہ رکھا جا سکتا ہو اور تم سے بات چیت کی جا سکتی ہے ورنہ دوسری صورت میں ہم تمہیں حلا کر دیں گے بولو کیا کہتے ہو سوسن نے انتہائی سرد لہچے میں کہا کمال ہے یعنی صرف اعتراف کر لینے سے ہماری زندگیاں باش سکتے ہیں تو ہم ایک بار نہیں ایک ہزار بار اعتراف کرنے کے لئے تیار ہیں امران نے کہا تو ڈیویڈ بے احتیار جونگ پڑا یہ یہ بات بتا رہی ہے کہ یہی اصل امران ہے اس لئے مزید وقت نہ دو انہیں سوسن پورن گولیوں سے اڑا دو ڈیویڈ نے یک لہت انتہائی تیز لہچے میں کہا فائرنگ فائرنگ کر دو سوسن نے بھی یک لہت چیستے ہوئے کہا تو دونوں مشین گنوں سے مسلح فراد جونگ کا سیدھے ہوئے ہی تھی کہ امران نے اپنے دائے ہاتھ کو محسوس انداز میں جٹکا دیا تو اس کی کلائی میں موجود ایک چھوٹا سا کیپسول گر کر نیچے گرہ اور اس کے ساتھ ہی سوسن ڈیویڈ سٹارک اور وہ دونوں مسلح فراد اس طرح نیچے گرے جیسے امران نے واقعی جادو کی چھڑی گھما کر انہیں بے ہوش کر دیا ہو امران اور اس کے ساتھ ہی جو کہ پہلے ہی مخصوص گولیاں استعمال کر چکے تھے اس لئے وہ بے ہوش ہونے سے بچ گئے تھے ہاور جلی کرو امران نے چیختے ہوئے کہا دوسرے رمحے کھٹاک کھٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی تمام کرسیوں کے رات کھلتے چلے گئے گوڈ شو امران نے اٹھتے ہوئے کہا تارک کو دوبارہ جوڑ دو اور سوسن ڈیویڈ اور ان دونوں کو کرسیوں پر جگڑ دو اور باقی دینوں کی گزنیں توڑ دینا میں یہاں کا سروے کارلو امران نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا لیکن پھر وہ تیزی سے مڑا اور اس نے بے ہوش پڑے ہوئے ایک آدمی کی مشین گن جبٹی اور ایک پر پھر دروازے کی طرف مڑ گیا میں ساتھ آؤں امران صاحب صدیقی نے دوسرے آدمی کی مشین گن اٹھاتے ہوئے کہا ہاں آجو لیکن جب تک میں نہ کہوں تم نے فائر نہیں کھولنا امران نے کہا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا یہ ایک طویل رہداری تھی کیونکہ امران کو سٹیشن ویگن سے اٹھا کر اس کمرے تک پہنچایا گیا تھا اس وقت امران ہوش میں تھا اس لئے آنکھوں میں موجود معمولی سی جری سے وہ راستے کو چیک کرتا آیا تھا اس لئے سے معلوم تھا کہ اس رہداری کا احتتام ایک اور رہداری میں ہوگا جو بیرونی برامدے تک کھی جائے گی امران تیز سے اس قدم اٹھاتا اس رہداری کے احتتام پر آ کر روک گیا صدیقی بھی اس کے ساتھ ہی روک گیا امران نے سار باہر نکالا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا راہداری حالی تھی البتہ دائیں طرف راہداری کے احتتام پر ایک دروازہ کھلا ہوا تھا جسے روشنی بھی باہر آ رہی تھی اور وہاں سے باتوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی تم باہر جاؤ گے اگر میری سم سے تمہیں وائرنگ کی آوازیں سنائی نہیں تو تم نے بھی باہر موجود ان افراد پر فائر کھول دینا ہے ورنہ وہی چھپ کر کھڑے رہنا امران نے اس اشارے سے راہداری کا وہ روح بتاتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہا جو بیرونی دروازے میں کھلتا تھا امران صاحب اگر آپ فائرنگ کی آوازوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں تو اس آدمی سٹارک کی جیب میں سائل انسر لگا مشین پسٹر موجود ہے صدیقی نے آہستہ سے جواب دیا او کیا وہاں کی امران نے چونکر بتایا ہاں اس کی جیب کا مخصوص اوبار بتا رہا ہے صدیقی نے جواب دیا پھر جا کر لیا جلدی کرو اس ڈیوٹ کی چیپ بھی چیک کر لینا جلدی آو امران نے کہا تو صدیقی مرار پھر پنجوں کے بال دوڑتا ہوا واپس چلا گیا جبکہ امران وہی رہتاری کے احتام پر ہی رکا رہا تھوڑی دیر بعد صدیقی اس انداز میں دوڑتا ہوا آیا ڈیوٹ کی جیب میں بھی تھا اور اسٹارک کی جیب میں بھی صدیقی نے ایک سائل انسر لگا مشین پسٹل امران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اوکی اب آسانی رہے گی امران نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گان کو دیوار کے ساتھ فرش پر آہستہ سے رکھتے ہوئے کہا اور پھر سائل انسر لگا مشین پسٹل پکڑے وہ رہداری سے باہر نکلے اور تیزی سے دیوار کے ساتھ لگ کر اس کھلے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا جبکہ صدیقی اسی انداز میں لیکن اس کی محالف سمس میں چلا گیا تھا امران تیزی سے آنکھے بڑھتا چلا گیا پھر وہ کھلے دروازے کی سائل میں جا کر رو گیا اس نے آئیتا سے اندر جانکا تو ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں چند مشینیں دیوار میں نصب تھی جن کے سامنے سٹولوں پر دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ایک سائل پر ایک میز کی پیچھے کرسی پر ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا امران نے مشین پسٹل سیدھا اور دوسری لمحے ٹھک ٹھکی آوازوں کے ساتھ ہی ایک کے بعد دیکھے لئے تینوں ہی چیستے ہوئے نیچے گرے اور امران تیزی سے اندر داہل ہوا اسے فائلنگ کا ایک راؤنڈور چلانا پڑا اور تینوں تڑپتے ہوئے آج بھی ساکت ہو گئے امران ان مشینوں کی طرف بڑا چند لمحہ بعد اس نے بہتیار ایک تویی سانس یہ کیونکہ وہ ان مشینوں کی ماہیت سمجھ گیا تھا یہ اس امارت کی بیرونی حفاظت کے لئے کام کر رہی تھی امران تیزی سے مڑا اور پھر وہ ابھی راہ داری میں داہل ہوا تھا کہ صدیقی بھی تیزی سے راہ داری میں داہل ہوا دو تھے باہر فنش کر دے گئے ہیں صدیقی نے کہا اور امران نے اس بات پر سار ہیلا دیا آؤ باقی چیکنگ مکمل کر لیں امران نے کہا پھر وہ دونوں تیزی سے اس پوری امارت میں گھوم گئے لیکن وہاں کوئی اور آدمی موجود نہیں تھا آؤ اب اس سوسن اور ڈائوٹ سے بھی مذاکرات ہو جائیں امران نے اتمنان بڑی لہشے میں کہا اور پھر وہ دونوں تیزی سے اس طرف کو بڑھ گئے جدر وہ کمرہ تھا جس میں راہت پر مستمر کرسیاں تھی کیا ہوا امران صاحب ان دونوں کے اندر داہل ہوتے ہی وہاں موجود ان کے ساتھیوں نے پوچھا بیرونی طرف کی حفاظت تو مشینوں کے ذریعے ہو رہی ہے اس لئے باہر سے تو کوئی اندر آ نہیں سکتا البتہ ان کے علاوہ اس عمارت میں موجود پانچ افراد کو ہلاک کیا جا چکا ہے البتہ سوائے ہاور کے باقی افراد یہاں کی مکمل سلاشی لیں حاصل پر آفیس کی یہ آفیس شاید اس سوسن یا ڈائوٹ کا ہے ہو سکتا ہے کہ اس لیبورٹری کے بارے میں یہاں مواد موجود ہوگا لیبورٹری کے بارے میں نہ بھی ہوا تو جاس وام میں بہرحال جو سیٹ اپ ان لوگوں نے کار رکھا ہوگا اس بارے میں فائل موجود ہوگی میں دورانی سوسن اور ڈائوٹ سے مذاکرات مکمل کرتا ہوں عمران نے کہا ان لوگوں کا کیا کرنا ہے چوہان نے سٹاک اور مسلح افراد کی دلاشتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جن کی قلتیں توڑ دی گئی تھی انہیں یہی پڑا رہنے دو تاکہ سوسن اور ڈائوٹ دونوں کا دماغ ٹھکانے لگا رہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور چوہان صدیقیوں نمانی سار ہلاتے ہوئے انہیں دروازے کی طرف بڑھ گئے عمران صاحب اب انہیں ہوش کیسے آئے گا ہاور نے عمران سے پوچھا ان کے موں میں پانی ڈالو یہ ہوش میں آجیں گے مجھے بقاعدہ گیس کے انٹی بھی ساتھ رکھنا پڑتا جو یقیناً ٹریس ہو جاتا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہاور سار ہلاتا ہوا ایک سائٹ دیوار کی طرف بڑھ گیا جس کے ساتھ ایک بڑا سا ریک موجود تھا جس میں پانی کی بوتلیں کافی تعداد میں موجود تھی شاید ٹارچنگ کے بعد اسے ریلیف دینے کے لیے یہاں رکھا گیا تھا اس نے ایک بوتل اٹھائی اور اس کا ڈکن کھولا اور پھر اس سے پہلے اس نے سوسن کی جبڑے ایک ہاتھ سے بینٹ کر کھولے اور پانی اس کے حلق میں ڈالنا شروع کر دیا جب پانی کی کچھ مگزار اس کے حلق سے نیچے اتر گئی تو اس نے یہی کاروائی ساتھ والی کرسی پر راڈارز میں جکڑے ہوئے ڈیوٹ کے ساتھ دہرائی اور پھر اس نے بوتل کا ڈکن لگایا اور اسے اٹھائی ہوئے وہ واپس آگئے اس نے بوتل کرسی کے ساتھ پش پر رکھی اور ہوت کرسی پر بیٹھ گیا ان کی تلاشی تو لے لی تھی نا امران نے کہا ہاں ہاں ہاور نے محتسر سا جواب دی اور امران نے اس بات میں سر ہلا دیا چند لب ہوبا سوسن اور ڈیوٹ دونوں کی جسموں میں حرکت نمدار ہونی شروع ہو گئی اور امران ہاموش بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا یہ یہ کیا مطلب یہ یہ کیا ہے یہ سب کیسے ہو گیا ان دونوں کے موہ سے بیک ہی وقت دکھ لوں اور امران بے اختیار مسکرا دیا مجھے افسوس ہے کہ ہیوگو کی بتیجی سوسن اور حربرٹ کے شاگز رشید ڈیوٹ کو مجھے راڈارز میں جکڑنا پاڑ گیا ہے امران نے اس بار اپنے اصل لہچے میں کہا تو سوسن اور ڈیوٹ دونوں کی جہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابر آئے تم تم واقعی امران ہو ان دونوں کے موہ سے بیک وقت نگلا ہاں اب اپنا تعرف کرا دینے میں کوئی حج نہیں ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تم تم نے کس سرحان ہائی حاصل کر لی اور تم نے ہمیں بے ہوش کیسے کیا یہ سب کیسے ہو گیا سوسن نے انتہائی حیرت بڑے لہچے میں کہا تمہیں یقیناً تمہارے انکل ہیوگو نے میرے مدلی کافی کچھ بریف کیا ہوگا ڈیوٹ کو تو ویسے بھی معلوم ہوگا کیونکہ اس کا استاد بھی مجھ سے کافی واقف تھا اس کے باوجود مجھے حیرت ہے کہ تم دونوں نے انتہائی نالائکی کا ثبوت دیا ہے تم نے کیا سمجھا تھا کہ مجھے سکوپک ریز کے میک اپ چیک کرنے والے کیمروں کے بارے میں عرف نہ ہوگا اور میں تمہاری طرف سے ہونے والی نگرانی بھی چیک نہ کر سکوں گا اور اس کے بعد تم دونوں نے یہ ہماکت کی کہ دونوں اصل چہروں میں وہاں ہوتیل میں آگئے امران نے مو بناتے ہوئے کہا لیکن تم مجھے کیسے پہچانتے ہو میری تمہاری ملاقات تو اس وقت ہوئی تھی جب میں بچی تھی سوسن نے کہا تم ابھی تک بچی ہو سوسن اور بچوں میں یہی نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتے ہیں تمہارا یہ بچکانہ پان ہی تھا کہ میں تمہیں پہچان نہ سکوں گا حالانکہ تمہارے چہرے کے مخصود صدوحال ویسے کی ویسے ہی موجود ہیں امران نے کہا اور سوسن نے بے احتیار ہونڈ بینچ لیے اب تم نے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے اچانک ڈیویڈ نے کہا تو امران بے احتیار چونگ پڑا جو فیصلہ تم نے ہمارے بارے میں کیا تھا امران نے انتہائی سنجیدہ لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا وہ وہ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ تم مان ہی نہیں رہے تھے کہ تم علی امران ہو اور تمہارا میک اپ بھی چیک نہ ہو رہا تھا اور سیاہ ہم تمہیں غلط اگواہ کرنے کے بعد زندہ واپس نہ بیج سکتے تھے کیونکہ یہاں سیاہوں کے ساتھ غلط سلوک پر انتہائی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں سوسن نے تیز سے لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم دونوں کا تعلق تو ریڈ ایجنسی سے ہے جبکہ ہمارا ٹکراؤ ٹاپ ایجنسی تھے تھا پھر تم درمیان میں کیسے طبق پڑے امران نے کہا تمہارے لئے حصوصی طور پر ہمیں ٹیپورٹیشن میں ٹاپ ایجنسی امرال استعمال کیا جاتا ہے بولو کیا تم یہ فارمولا حاصل کر کے مجھے دے سکتی ہو یا نہیں امران کا لہجہ یک لہا سنجیدہ ہو گیا ہمارا لیپورٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے سوسن نے جواب دیا اوکی پھر میں ہوتی اسے حاصل کر لوں گا امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اس کے چہرے پر انتہائی سنجید کی تاری ہو گئی تھی اس کے اٹھتے ہی اس کے ساتھ ہموش بیٹھا ہوا ہاور بھی اٹھ کھڑا ہوا ہاور میں جا رہا ہوں انہیں فینش کر دو امران نے ہاور سے کہا اور تیز سے مر کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا سنو سنو ایک منٹ میری بات سنو یک لہا سوسن نے چیختے ہوئے کہا اور امران جو دروازے کے قریب پہنچ گیا تھا مرہ لیکن وہ واپس نہ آیا میں تم دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہیں کرنا چاہتا اس لئے میں نے اپنی ساتھی کے ذمہ یہ کام لگا دیا ہے ویسے تمہارے اس ہیڈکوارٹر میں موجود تمام آدمیں ہلاک ہو چکے ہیں سٹاک اور اس کے دو ساتھیوں کی لاش یہ تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہیں میں چاہتا تو تم دونوں کو بھی ان کے ساتھی ہلاک کر دیتا لیکن میں تمہیں زندگی بچانے کا آخری موقع دینا چاہتا تھا مگر تم نے یہ موقع بھی گما دیا آئی ایم سوری امران نے انتہائی سنجیدہ لحچے میں کہا اور ایک بھر پھر مر گیا سنو پریز میری بات سنو میں تم سے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لئے تیار ہوں سوسن نے حضیانی انداز میں کہا تو امران ایک جڑکے سے واپس مڑا اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی ہاور جس نے جیب سے سائل انسر لگا مشین پسٹل نکال لیا تھا پسٹل ہاتھ میں پکڑے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا یہ تمہارے لئے آخری موقع ہوگا میں سوسن اور مسٹر ڈیویڈ چونکہ میں مشین کے مقابل کسی رشتے کی پرواہ نہیں کیا کرتا اس لی میری طرف سے کسی ریایت کی امید مات رکھنا امران نے اندھائی سنجیدہ لہچے میں کہا سنو میں یہ بات سو فیصد درست کہہ رہی ہوں کہ ہمارا کوئی تعلق لیبارٹری کی ساتھ نہیں ہو نہ ہی ہم اس کے محلے وقوع کا علم ہے اور نہ بتایا گیا ہے صرف اتنا ہمیں معلوم ہے کہ لیبارٹری لیک ویو شہر کے ساتھ پہاڑیوں میں کہیں موجود ہے تم حد بتاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہیں اور کس طرح کر سکتے ہیں ہم مکمل تعاون کریں گے سو سن نے جلدی جلدی بات کرتے ہوئے کہاں ٹاپ ایجنسی کی چیف جیکسن کے ساتھ تو تمہاری بات چیت ہوتی رہتی ہوگی امران نے کہا ہاں لیکن میں نے اس سے لیبارٹری کے متعلق تصیل پوچھی تو وہ نہیں بتائے گا اسے بتانے بھی نہیں چاہیے لیکن اس سے تمہارا رابطہ فون کے ذریعے ہوتا ہے ٹرانس میٹر کے ذریعے امران نے کہا فون کے ذریعے سو سن نے جواب دیا تو اس کا فون نمبر بتا دو لیکن یہ سوچ کر بتانا میں نے اسے کنفرم کر لینا ہے اگر غلط بتایا تو امران کا لہجہ ایک بر پھر انتہائی سنجیدہ ہو گیا تھا میں درست بتا دیتی ہوں لیکن تم اس کا کیا کروگے سو سن نے کہا تم نمبر بتاؤ باقی باتیں بعد میں امران نے کہا تو سو سن نے نمبر بتا دیا ہاور جا کر فون یہی لیا اور امران نے ہاور سے کہا تو ہاور سار ہلاتا ہوا اٹھا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بدل گیا کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم نے سیچویشن کیسے بدل لی تھی سو سن نے چانلہ میں حموش رہنے کی بات کہا کیا کروگی سن کر کیونکہ باہرحال تم اس طریقے کو استعمال نہیں کر سکتی امران نے اس پار مسکراتے ہوئے کہا تم بتاؤ تو صحیح سو سن نے کہا جب تم دونوں ہوتیل میں آئے تو میں سمجھ گیا کہ ہماری نگرانی ریٹ ایجنسی کر رہی ہے اور لا محالہ تم دونوں کے اس طرح اچانک اٹھ جانے سے میں سمجھ گیا کہ آپ تم ہمیں ہوتیل سے اگوا کر کے کسی ٹورچنگ ڈوم میں لے جاؤ گی جہاں ہم سے بوچھ کچھ ہوگی اس لیے میں نے ایک ساتھی کو یہاں بیش کر چند حسوسی چیزیں مگوا لیں ان میں ایسی گولیوں بھی شامل تھی جو ہم سب نے کھا لیں ان گولیوں کی وجہ سے کئی گھنٹوں تک ہمیں گیس سے بے ہوش کیا جا سکتا تھا اور نہ ریسے اس کے علاوہ میں نے اپنے کاف میں چھوٹا سا کیپسول بھی چھپا لے تو جاہر ظاہر ہے تلاشی کے دوران چیک نہیں ہو سکتا چنانچہ جب تمہارے آدمی نے ہمیں بے ہوش کیا تو ہم ہوش میں رہے لیکن ہم چوکے ہود یہاں نہیں پہنچنا چاہتے تھے اس لیے ہم بے ہوشی کی ادھاکاری کرتے رہے پھر ہمیں یہاں لائے گئے کرسیوں میں جکر دیا گیا ان کرسیوں کا سسٹم چوکے سامنے سوچ پینجنل میں ہے اس لیے ظاہر ہے ان سے چھوٹکارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا اور اسی بنابط تو مطمئن تھے امران نے کہا تو اسی لمحے ہاور اندر داہل ہوا اس کے ہاتھ میں فون سیٹ تھا اس نے فون سیٹ امران کے سامنے میز پر رکھ دیا تو پھر تم نے کیا کیا سوسر نے ہونٹ چھواتے ہوئے پوچھا آ رہی ہے کہ تم عمومی طور پر نہیں بلکہ کسی حاصل وجہ سے پریشان ہو مجھے بتاؤ کیا بات ہے تمہارا راز بہرحال راز ہی رہے گا تم مجھے جانتے ہو جیکی مارٹن نے کہا تو جیکسن ایک طویل سانس لیا تمہاری نظریں واقعی بہت تیز ہیں اصل بات یہ ہے کہ مجھے آفس پہ سوسنگ کا فون ملا اس نے بتایا کہ امران اور اس کے ساتھیوں کو آلونہ میں چیک کیا گیا ہے میں بہت حیران ہوا بہرحال میں نے اسے تو کچھ نہ کہا البتہ میں نے آلونہ میں اپنے ایک ایجنٹ سے بات کی کیونکہ میں نے وہاں اسے ایسے بھی الٹ رہنے کا کہا تھا اس نے جواب دیا کہ آلونہ میں تو گزشتہ دو روز سے کرفیو نافذ ہے کیونکہ وہاں کے دو مقامی قبائل میں انتہائی ہونڈیز تصادم ہوا تھا جس میں بہت حرافتیں ہوئیں اس لئے آلونہ میں کرفیو نافذ کر کے اسے سیل کر دیا گیا ہے کسی کے وہاں آنے یا کسی کے وہاں سے باہر جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں اپنے ایجنٹ کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوا میں نے فون پر سوسن کے ہیڈکوارٹر بات کی لیکن وہاں سے کسی نے کال ہی اٹینڈ نہ کی میں نے اس کے ہاس آدمی ہنڈی کو کال کیا تو ہنڈی نے مجھے بتایا کہ سوسن نے اسے بھی یہی بتایا ہے کہ پاکیشہ سیکریٹ سرویس آلونہ میں ٹریس ہو چکی ہے اس لئے وہ ان کی یہاں تلاش پانکا دے لیکن اس نے ایک عجیب بات بتائی ہے کہ سوسن نے اسے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر انتہائی ایمرجنسی کام کے لیے ولنگٹن جا رہی ہے میں اس کی یہ بات سن کر علج کر لیکن ظاہر ہے اس کے کسی کام میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ڈال سکتا اس لئے اب مجھے اس کی واپسی کا انتظار ہے پھر بھی اس سے معلوم ہو سکے گا کہ وہ اس طرح اچانک ولنگٹن کیوں گئی ہے اور آلونہ کے بارے میں اسے اطلاع کس نے دی ہے جیکسن نے کہا اس کا مطلب ہے جیکسن کی سوسن امران کے ہاتھ تو ٹرپ ہو چکی ہے جیکی مارٹن نے کہا تو جیکسن بے احتیار چونک پڑا یہ نتیجہ تم نے کیسے نکالیا جیکسن نے مو بناتے ہوئے کہا تمہارے اس فکرے سے کہ امران اور اس کے ساتھیوں کی تلاش بند کر دی جائے جیکی مارٹن نے جواب دیا لیکن اس کی چیکنگ کیسے کی جائے جیکسن نے کہا اس کے آدمی ہندری سے میری بات کراؤ ابھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا جیکی مارٹن نے کہا لیکن تم کس حیثیت سے بات کرو گے جیکسن نے کہا سپیشل ایجنسی کے نمائندہ کے طور پر جیکی مارٹن نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیکسن بے احتیار ہانس پڑا اس نے میز کی کنارے پر موجود بٹن پریس کیا تو کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ویٹر اندر داہل ہوا فون لے آؤ جیکسن نے کہا ییک سر ویٹر نے جواب دی اور تیری سے واپس موڑ گیا تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ اندر داہل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک موبائل فون سیٹ تھا جیکسن نے اس سے فون سیٹ لیا اور پھر اس کے واپس جانے کے بعد اس نے اسے آن کی اور تیری سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی ہندری بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی ایک ملدانہ آواز سنائی دی جیکسن بول رہا ہوں ہندری جیکسن نے قدرے تحکمانہ لہچے میں کہا کہا اور فون اس نے جیکی مارٹن کی طرف بڑھا دیا مسٹر ہندری میں سپیشل ایجنسی کا سپیشل نمائندہ بول رہا ہوں مجھے فوری طور پر سوسن سے بات کرنی ہے جبکہ آپ نے جیکسن صاحب کو بتایا ہے کہ وہ ویلنگٹن چلی گئی ہیں جیکی مارٹن نے کہا ییس سر انہوں نے مجھے خود فون کر کے بتایا ہے ہندری نے جواب دیا کیا ان کے ہیڈکوارٹر میں ان کے علاوہ اور کوئی آدمی نہیں رہتا جیکی مارٹن نے پوچھا جیکی مارٹن نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب کے وہاں سے فون اٹینڈ نہ کیا جائے دوسری طرف سے انتہائی حیرت برے لہچے میں کہا گیا تم ہوت وہاں فون کرو ہم دس منٹ بعد تمہیں پھر فون کریں گے جیکی مارٹن نے کہا اور فون آف کر دیا پھر دس منٹ بعد جیکسن نے دوبارہ کال کی ہندری بول رہا ہوں ہندری کی آواز سنائی دی کیا نتیجہ نکالا ہے ہندری کال کرنے کا جیکسن نے پوچھا سر واقعی وہاں سے کال اٹینڈ نہیں کی جا رہی ہندری کے لہچے میں حیرت تھی کہا ہے یہ ہیڈکوارٹر جیکسن نے پوچھا سر ٹاور روڈ پر 33 اے نمبر کوٹھی میں ہندری نے کہا تم وہاں پہنچ جاؤ میں اور جیکی مارٹن بھی وہاں پہنچ رہے ہیں جیکسن نے کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا تو جیکسن نے فون آف کر کے اسے میز پر رکھا تمہاری بار ٹھیک ہے حالات معمول پر نہیں ہیں جیکسن نے اندھائے تشویش پرے لہچے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا جیکی مارٹن بھی سار ہلاتا ہوا اٹھا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک ہی کار میں سوات تیزی سے ٹاور روڈ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے ٹاور روڈ پر 33 اے کے ایک درمیانے درجے کی کوٹھی تھی جس کا بڑا گیٹ بان تھا جیکسن نے کار گیٹ کے سامنے روک دی اسی لمحے ان کے اقب میں ایک کار رک گیا اور پھر اس میں سے ہنڈری اپنے دو ساتھیوں سمیت نیچے اتر آئے جبکہ جیکسن اور جیکی مارٹن بھی نیچے اتر آئے ہنڈری نے ان دونوں کو سلام کیا بیل دو جیکسن نے کہا تو ہنڈری نے آگے بڑھ کر بیل دی لیکن جب کافی دیر تک کوئی جواب نہ ملا تو اس کی چہرے پر حیرت کے ساتھ ست پریشانی کے تاثرات ابر آئے میرے حیال کے مطابق اندر کوئی موجود نہیں ہے جیکی مارٹن نے کہا حفاظتی انتظامات بھی اون نہیں ہے میں آدمی بیشتا ہوں سر اکبی طرف سے ہنڈری نے کہا اور جیکسن کی اسفات میں سر ہلانے پر وہ اپنے آدمیوں کی طرف مڑا جو ایک طرف مودبانہ انداز میں کھڑے تھے روکی اکبی طرف سے اندر جاؤ اور پھارٹک کھولو ہنڈری نے ایک آدمی سے کہا یہ اسفات اس آدمی نے کہا اور تیری سے دوڑتا ہوا وہ سائٹ گلی میں داہل ہو کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا تھوڑی دیر بعد بڑا پھارٹک کھول گیا اندر تو کوئی موجود نہیں ہے باس روکی نے پھارٹک کھول کر باہر آتے ہوئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے پھارٹک تو اندر سے ہی بند ہے ہنڈری نے کہا باس اکبی دروازہ باہر سے بند تھا روکی نے کہا اوہ ہنڈری نے ہون چباتے ہوئے کہا اس طوران جیکسن اور جیکی مارٹن تیری سے پیدل چلتے ہوئے آگے بار گئے ہنڈری اپنے ساتھیوں سمیت بڑھ ہوئی ہے جیکسن نے کہا یہاں برکی بٹی موجود ہے جیکی مارٹن نے ہنڈری سے پوچھا یہ سر ہنڈری نے جواب دیا آؤ اسے چیک کریں میرا حیال ہے کہ یہاں کچھ افراد ہلاک ہوئے ہیں جن کی لاشیں جلا دی گئی ہیں جیکی مارٹن نے کہا اور پھر وہ سب ہنڈری کی رہنمائی میں ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گئے جہاں واق گئی ایک بڑی سی برکی بٹی موجود تھی جو بانتی اس کا ڈکن ہٹاؤ جیکسن نے کہا تو ہنڈری نے سائر بٹن پریس کر کے اس کا ڈکن ہٹایا او اس میں کافی مقدار میں راک موجود ہے پانچ چھ افراد لازمان اس میں جلائے گئے ہیں جیکی مارٹن نے کہا اور جیکسن نے اس بات میں سر ہلا دیا لیکن مادام نے تو کہا تھا کہ اس نے سیاہوں کو آزاد کر دیا ہے پھر یہ راک ہنڈری نے کہا تو جیکسن اور جیکی مارٹن دونوں اس کی بات سن کر بے احتیار چونگ پڑے سیاہوں کو کیا مطلب کیا کہہ رہے ہو تم جیکسن نے اندہائی حیرت بڑے لہچے میں کہا تو ہنڈری نے مشکوک افراد کے گروپ کو ہوتیل چیزوں سے اغواق کرنے اور یہاں چھوڑ جانے سے لے کر سو سنگی کال میں کہے ہوئے الفاظ میں سب کچھ بتا دیا ویری بیڈ اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی ہاسکیم کھیلی گئی ہے جیکسن نے کہا اور تیزی سے اس کمرے سے نکل کر اور وہ دوڑتا ہوا اس کمرے میں پہنچا جہاں فون موجود تھا اس نے تیزی سے ریسیور اٹھائے اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے ائرپورٹ انکوائری رابطہ قائم ہوتے ہیں ایک نسوانی آواز سنائے دی اسی لمحے جیکی مارٹن نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا چارٹر سیکشن کے مینجر سے بات کراؤں میں ٹاپ ایجنسی کا چیف بول رہا ہوں جیکسن نے انتہائی سخت اور تحکمانہ لہچے میں کہا یا سر دوسری طرف انتہائی مودبانہ لہچے میں کہا گیا ہیلو سر مارک بول رہا ہوں سر مینجر چارٹر سیکشن چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائے دی لہچہ مودبانہ تھا میس سوسن اور میسٹر ڈیویڈ نے تیارہ ولنگٹن کے لئے چارٹر کر آیا تھا کیا آپ کو معلوم ہے جیکسن نے پوچھا یا سر میں اس وقت ڈیوٹی پر تھا اور میں میس سوسن اور میسٹر ڈیویڈ سے اچھی طرح واقع ہو سر دوسری طرف سے کہا گیا کتنے افراد گئے ہیں تیارے پر جیکسن نے پوچھا میس سوسن میسٹر ڈیویڈ کے علاوہ پانچ اکریمی تھے سر کل سات افراد تھے دوسری طرف سے کہا گیا تیارے نے کس وقت فلائے گیا ہے جیکسن نے پوچھا وہ تو جناب ولنگٹن پہنچ چکے اور وہاں سے اطلاع مصول بھی ہو چکی ہے مینجر نے جواب دیا اوکی شکریہ جیکسن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی پانچ اکریمین تھے جنہیں ہنڈی نے اغوا کر کے یہاں پہنچائے تھا اور یہ یقیناً عمران اور اس کے ساتھی ہوں گے لیکن وہ ولنگٹن کیوں گئے ہیں جیکسن نے کہا کیا یہاں سے ہونے والی فون کال کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے جیکی مارٹن نے ہنڈی سے پوچھا یا سر ہیڈکوارٹر میں اس کا انتظام لازمی ہوتا ہے ہنڈی نے کہا وہ اب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے میں تمہیں پیش کی بتا سکتا ہوں کہ کیا ہوا ہے سوسن اور ڈیویڈ نے انہیں رارس والی کرسیوں پر جکر دیا ہوگا پھر انہیں ہوش میں لائے گیا ہوگا اور انہوں نے اپنے محسوس انداز میں سیچویشن تبدیل کر لی ہوگی اور سوسن اور ڈیویڈ کے آدمیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہوگا پھر اس نے انہیں رارس میں جکر دیا ہوگا اس کے بعد ان کے درمیان یعنی خیلن کوئی سودے بازی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ ویلنگڈن گئے ہیں ویسے یہ بھی ممکن ہے کہ ہنڈی اور تمہیں جو کال کی گئی ہے وہ سوسن کی بجائے امران نے کی ہو وہ ایسے کاموں کا ماہر ہے جیکی مارٹن نے کہا لیکن بعض بہرحال تیہ ہے کہ سوسن اور ڈیویڈ اپنی مرضی سے ان کے ساتھ گئے ہیں ورنہ وہ لا محالہ کچھ نہ کچھ کرتے وہ ریڈ ایجنسی کے اندہائی تیز ایجنٹ ہے کوئی عام افراد نہیں ہے جیکسن نے کہا تمہاری بات درست ہے ہو سکتا ہے کہ اس امران نے انہیں کوئی ہاتھ چکر دیا ہو وہ ایسے کاموں کا بھی ماہر ہے جیکی مارٹن نے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد ہنڈی کمرے میں داہل ہوا اس کے ہاتھ میں ایک جدید سوس کا ٹیپ ریکارڈر تھا ایک ہی ٹیپ ہے جسے میں نے ایجسٹ کر دیا ہے ہنڈی نے کہا آن کرو اسے جیکسن نے کہا تو ہنڈی نے ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا چاند نمہوں پر ٹیپ ریکارڈر سے سوسن کی آواز برامت ہوئی دوسری طرف سے بات کرنے والا ہنڈی تھا وہ ہموش بیٹھے یہ سب سنتے رہے پھر وقفے کے بعد ایک اور کال سنائے گئے اس پر بات کرنے والا ڈیویڈ تھا یہ کال سیکیٹری ڈیفینس سرگریفت کو کی جا رہی تھی اور جیکسن نے اس کال کو سنتے ہی بے اختیار ہونڈ پینچ لیے جب کال ہتم ہو گئی تو ہنڈی نے ٹیپ ریکارڈر باند کر دیا اب یہ بات کلیر ہو گئی کہ امران اور اس کے ساتھ ہی ڈیویڈ اور سوسن کے ہمراہ سیکیٹری ڈیفینس کو ملنے ویلنگٹن گئے ہیں جیکی مارٹن نے کہا اور جیکسن نے اس بات پر سر ہلا دیا وہ کچھ تیر سوچتا رہا پھر اس نے ریسیور اٹھائے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے یس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک ملدانہ آواز سنائی دی لہچہ بے حد مودبانہ تھا ٹاپ ایجنسی کا چیف جیکسن بول رہا ہوں سیکیٹری صاحب سو تو نہیں گئے جیکسن نے کہا نہیں سر وہ اپنے آفیس میں کام کر رہے ہیں دوسری طرف سے مودبانہ لہچے میں کہا گیا ان سے میری بات کراؤ اٹیل ایمرجنسی جیکسن نے کہا ہول اون کریں جناب دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو گریفت پول رہا ہوں چان لمحبہ سیکیٹری صاحب کی باوکار سی آواز سنائی دی جیکسن بول رہا ہوں سر چیف آف ٹاپ ایجنسی فرام ڈاس وام جیکسن نے انتہائی مودبانہ لہچے میں کہا یس کیا بات ہے اس وقت کیوں کال کیا ہے دوسری طرف سے قدرے ناہشکوار سے لہچے میں کہا گیا تو جیکسن نے انہیں محتصل طور پر سوسن اور ڈیویڈ کے امران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ چارٹر تیارے سے ویلنگٹن روان گی اور یہاں ہونے والے واقعات کے سلسلے بتا دیئے اوہ ویری بیر لیکن ڈیویڈ نے تو مجھے کہا تھا کہ وہ سلسلے میں کوئی اہم بات مجھ سے کرنا چاہتا ہے اس لیے تو سوسن نے بات کی تھی لیکن پاکشیائی ایجنٹوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا سیکیٹری صاحب نے انتہائی پریشانتے لہجے میں کہا سیکیٹری صاحب نے ہاتھ سے پریشان لہجے میں کہا سر جہاں تک میرا حیال ہے ان لوگوں نے ڈیویڈ اور سوسن کو کوئی ہاتھ چکر دیا ہے اور ان لوگوں کا یہ ہاتھ طریقہ ہے کہ وہ آپ جیسے عالی افسر کو کور کر کے ان کی مدد سے اپنا مشن مکمل کراتے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے سر کہ وہ آپ کو کسی انداز میں بریف کر کے پی ایکس میزائل کا فارمولا حاصل کرنے کی کوشش کریں جیکسر نے کہا ہاں تم درست کہہ رہے ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے پھر آپ کیا کرنا چاہیے سیکیٹری صاحب نے کہا سر آپ ان سے ملاقات کہا کریں گے جیکسر نے پوچھا میں نے اسے صبح آفیس آنے کا کہا ہے سیکیٹری نے جواب دیا آپ ان سے اپنی رہائش کا پر ملاقات نہ کریں صبح تک میں انہیں ٹریس کر لوں گا جیکسر نے کہا چیک ہے پھر صبح تم مجھے کال کر کے حالات بتا دینا پھر میں آفیس آ جاؤں گا سیکیٹری نے کہا یسا سر جیکسر نے کہا اوکی تم نے اچھا کیا کہ مجھے اطلاع کر دی گوٹ شو دوسری طرف سے گھا گیا اور اس کے ساتھ تھی رابطہ حتم ہو گیا تو جیکسر نے ریسیور رکھ دیا مجھے بھی فوراں اب ولنگٹن جانا ہوگا جیکسر نے اٹھتے ہوئے کہا کیا میں تمہارے ساتھ جا سکتا ہوں جیکی مارٹر نے کہا ہاں میں نے چارٹر تیارے سے ہی جانا ہے اکٹھے چلے چلتے ہیں میں وہاں سپیشل ایجنسی سے کام لے کر ان کو کور کروں گا جیکسر نے کہا اور جیکی نے اس بات میں سر ہلا دیا عمران صاحب آپ یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا صدیقی نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا وہ سب اس وقت ویلنگٹن کے ہوتیل گرینڈ کے ایک کمرے میں موجود تھے وہ ائرپورٹ سے سیدھے یہاں پہنچے تھے جبکہ دیویڈ اور سوسن ائرپورٹ سے یہ لہدہ ٹیکسی میں بیٹھ کر چرے گئے تھے البتہ عمران سے ان کی یہ بات تیہ ہو گئی تھی کہ دیویڈ کل سیکیٹری رفا سے ملاقات کرے گا اور پھر جو نتیجہ نکلے گا اسے وہ ہوتیل گرینڈ میں عمران کو مطلع کرے گا یہاں پہنچنے تک تو عمران کے ساتھ بلکل ہاموش رہے تھے لیکن کمرے میں پہنچتے ہی صدیقی نے سوال کر دیا تھا اس کھیل کو چوگان کہا جاتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو صدیقی سمیش سب بے اختیار چونگ پڑے چوگان کیا مطلب یہ تو قدیم بادشاہوں کا کھیل تھا جس کی ترقی یافتہ شکل پولو ہے صدیقی نے حیرت برے لہچے میں کہا تمہیں معلوم ہے کہ اس کھیل میں کیا ہوتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں گوڑوں پر چڑھ کر لکڑی کے ڈنڈے کی مدد سے گینڈ کو گول میں ڈالا جاتا ہے صدیقی نے جواب دیا اب تم ہوت سوچو کہ گینڈ کون ہے لکڑی کا ڈنڈا کون ہے گوڑا کون ہے اور چوگان کا کھلاڑی کون ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا مطلب صدیقی نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا مطلب یہ کہ چوگان کھیلا جا رہا ہے اگر تو گینڈ گول میں چلی گئی تو گول ہو جائے گا ورنہ گوڑے پھر دوڑنا شروع ہو جائیں گے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کا مطلب ہے کہ اگر دیویڈ یہ فارمولا حاصل نہ کر سکا تو آپ پھر مشن پر کام شروع کر دیں گے صدیقی نے کہا ظاہر ہے اب بہرحال گول تو ہونا ہی چاہیے ورنہ حالی گوڑے دوڑانے کا کیا فائدہ عمران نے جواب دیا لیکن عمران صاحب اگر انہوں نے یہاں فائر کھول دیا یا کوئی اور حربہ احتیار کیا تو پھر اس پر چوہان نے کہا اس کا مطلب ہوگا کہ ریفری نے گول نہ ہونے کا اعلان کر دیا اور گوڑے پھر دور پڑیں گے عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے لیکن ان کی ہنسی میں کھوکلا پا نمائن تھا عمران صاحب آپ نے شاید پہلی بار چوگان کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے اچانک حاور نے کہا ہاں تمہاری بات درست ہے میں نے سوچا کہ اس قدیم دور کے کھیل کو یہاں ایکریمیا میں ہی زندہ کیا جائے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا عمران صاحب کیا آپ کو یقین ہے کہ سیکرٹری دفاع ڈائوٹ کے کہنے پر فارمولا آپ کو دینے پر تیار ہو جائے گا اس پر نومانی نے کہا دیکھو یہ تو ایک چانس ہے اور ہمارے کام میں ہر پہلو پر نظر رکھنی ضروری ہوتی ہے مسئلہ یہ تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ سوسن اور ڈائوٹ کو ہلاک کر دیتے لیکن ایکریمیا میں صرف سوسن اور ڈائوٹ ہی تو ایجنٹ نہیں ہے ایکریمیا کی بلا مبالغہ آدھی آبادی کسی نہ کسی انداز میں کسی ایجنسی سے متعلق ہے اس لیے ہمیں وہاں پہاڑیوں پر جانے اور لیبارٹری کھلوا کر وہاں سے فارمولا حاصل کرنے میں یقیناً آدھی آبادی سے لڑنا پڑتا اس لیے میں نے ایک کوشش کی ہے اسکراتے ہوئے کہا امران صاحب ہو سکتا ہے کہ سوسن اور ڈائوٹ ہی ہمارے حلاف کام شروع کر دیں آہر آپ کو کیسے یقین ہے کہ وہ ہمارے حلاف کام نہیں کریں گے چوہان نے کہا ڈائوٹ بہت ہاں سمجھتا نوجوان ہے سوسن بھی سمجھتار ہے لیکن وہ ڈائوٹ کی نسبت قدر جذباتی ہے اس لیے مجھے یقین ہے کہ معاملات کسی نہ کسی طرح باہرحال ہمارے حق میں ہی جائیں گے باقی غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہم تو صرف اندازے ہی لگا سکتے ہیں امران نے جواب دی اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اجانک پاس پڑھے ہوئے فون کی گھینٹی با جھٹی تو امران اور اس کے ساتھ ہی چونگ پڑے امران نے ایکریمی لہچے میں کہا دیویڈ بول رہا ہوں مسٹر مائیکل یہاں مجھ سے پہلے مینجنگ ڈائریکٹر نے چیئرمن سے فون پر بات کر لی تھی وہ ہیل آفیس پہنچ کے تھے اور وہاں کے تمام حالات سے بہو بھی بہابر تھے انہوں نے مینجنگ ڈائریکٹر کو بھی پٹی پڑھا دی ہے اس لیے میں نے جب چیئرمن کو فون کر کے انہیں بتایا کہ میں سے ملنے ائرپورٹ گئی ہے تو میں موقع دیکھ اور آپ کو حالات بتا رہا ہوں باہرحال میں شرمندہ ہوں کہ میں آپ کا سودا نہیں کرا سکا دوسری طرف سے ڈائویڈ کی آواز سنائی دی او آپ کا بہت شکریہ مسٹر ڈائویڈ کے آپ نے تازہ ترین حالات سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے آپ بے فکر رہیں ہم ہوتی سودا کر لیں گے اور آپ پر کوئی حرف نہیں آئے گا گوڑ پائی امران نے جواب دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا آؤ چلیں گول نہیں ہو سکا اس لئے گوڑے دوبارہ دڑانے ہوں گے امران نے کہا اور تیزی سے بیرونی درمازے کی طرف پڑ گیا امران کے ساتھ بھی اٹھ کر ہاموشی سے اس کے پیچھے چال پڑے ہوتیل سے باہر آ کر وہ پیدل چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گے پھر امران مختلف بسوں میں سفر کرتا ہوا ایک چوک پر اترا سامنے ایک رہائشی کالونی کا جہازی سائز کا بورڈ نصب تھا یہ نو تعمیر کالونی تھی اس لئے قدر ویران اور سنسان نظر آ رہی تھی الہہدہ الہہدہ ہو کر چلو کوٹھی نمبر آٹھ اے بلوک امران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے اور پھر وہ واقعی اس انداز میں آگے بڑھ گئے جیسے ان کا ایک دوسرے سے قطن کوئی تعلق نہ ہو کوٹھی نمبر آٹھ اے بلاک نو تعمیر کوٹھی تھی لیکن اس کے ستون پر باقاعدہ ڈاکٹر پیٹرسن کی نیم پلیٹ موجود تھی امران نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا کون ہے ستون پر لگے ہوئے ڈور فون سے ایک سخت سیاواز سنائی دی پرنس آف ٹم امران نے جواب دیا اوہ اچھا دوسری طرف سے چونکے ہوئے لہشے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہموشی چھا گئی تھوڑی دیر بعد چھوٹا پھارٹک کھلا اور ایک نوجوان باہر آ گیا آپ آپ کون ہیں آنے والے نے چونکر امران کو دیکھتے ہوئے کہا پرنس آف ٹم کا ایکریمین ایڈیشن امران نے مسکراتے ہوئے اپنی اصل آواز میں کہا تو نوجوان بے اختیار مسکراؤ دیا تو اچھا آئیے اس نے واپس مرتفے کہا تو امران نے ہاتھ بڑھا کر مخصوص انداز میں اشارہ کیا اور پھر وہ چھوٹے دروازے سے اندر داہل ہو گیا میرے درباری ذرا سست واقع ہوئے ہیں اس لیے وہ بھی ابھی پہنچ جائیں گے امران نے کہا تو وہ نوجوان جو ایکریمی تھا بے اختیار ہنس پڑا چند لمحوبت ہاور اندر داہل ہوا پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے ساتھ ہی اندر پہنچ کے کیا یہ سب بھی ایکریمین ایڈیشن ہیں نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا ہاں اور یہ صاحب اصل ایکریمی ہیں ان کا نام والدین نے تو الفریڈ رکھا تھا لیکن انہیں اپنے والد کا نام بہت پسند ہے اس لیے یہ پیٹرسن ہیں امران نے مسکراتے ہوئے نوجوان کا تعرف اپنے ساتھوں سے کرواتے ہوئے کہا میرے والد کا نام تو وکٹر تھا پرنس اور میرا پورا نام الفریڈ پیٹرسن ہے پیٹرسن نے بقاعدہ احتجاج کرتے ہوئے کہا تو امران کے ساتھ ہی بے احتیار ہنس پڑے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ امران نے لفظ پیٹرسن کو استعمال کرتے ہوئے مزا کیا ہے کیونکہ پیٹرسن کا مطلب پیٹر کا بیٹا ہوتا ہے تمہاری پیدائش تمہارے والد کی سب سے بڑی وکٹری تھی شاید اس لئے اس نے اپنا نام وکٹر رکھ لیا تھا بہرحال آؤ امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس پر پیٹرسن بھی بے احتیار ہنس پڑا تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچ چکے تھے آپ بتاؤ اس کوٹی میں کیا کیا موجود ہیں امران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا وہ سب کچھ جو آپ کو چاہیے پیٹرسن نے مسکراتے ہوئے کہا سوائے تمہارے امران نے کہا تو پیٹرسن بے احتیار ہنس پڑا اگر اجازت دیں تو باہر موجود اپنی نیم پلیٹ اکھار کر لے جاؤں بڑے مہنگے داموں بنی ہے پیٹرسن نے ہنس پڑا ارے ارے ساری عمر پڑھتے گزر گئے لیکن ڈاکٹر نہ بن سکا آپ اگر بیٹھے بٹھائے ڈاکٹر بننے کا موقع مل رہا ہے تو تم چاہتے ہو کہ یہ موقع بھی ضائع ہو جائے امران نے کہا تو پیٹرسن بے احتیار کھل کھلا کر ہنس پڑا مجھے کیا بننا پڑے گا پیٹرسن نے مسکراتے ہوئے کہا وہی الفیٹ جو تم اصل میں ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا اوکی اجازت گوڈ بائی پیٹرسن نے کہا اور امران نے اسبات میں سر ہلانے پر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف پڑ گیا یہ کیا مطلب ہوا امران صاحب چوہان نے حیرت برے لہچے میں کہا باقی سب ساتھیوں کی چہروں پر بھی حیرت کے تاثرات موجود تھے یہ سب کمارات تمہارے چیف کے ہیں اسی کی پیشپندی کی وجہ سے ہم بیٹھے بٹھائے اس کوٹھی کی ہر چیز کے مالک بن گئے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب نے بے استیار ایک طویل سانس لیا چیف نے بھی نہ جانے کہاں کہاں کیا سیٹ اپ بنا رکھے ہیں حیرت ہے صدیقی نے کہا تیشیاں سیکریٹ سرویس کی کارکردگی میں اس کے میمبرز کے ساتھ ساتھ تمہارے اس چیف کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے امران نے کہا اور سب نے اس انداز میں سر ہلا دی جیسے انہیں امران کی بات سے سو فیصد اتفاق ہو لیکن امران صاحب اب آپ کا کیا پروگرام ہے جو نتیجہ آپ نکالا چاہتے تھے وہ تو نہیں نکلا ہاور نے کہا نتیجہ تو نکل آیا ہے البتہ لیٹر آن ہو گیا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا لیٹر آن کیا مطلب سب نے چونکر کہا ہمارے ملک میں جب کسی بھی جماعت کا نتیجہ نکلتا ہے تو آدھے سے زیادہ رول نمبروں کے آگے لیٹر آن لکھا ہوا ہوتا ہے امران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا مطلب یہ ہوا کہ آپ اب وہاں لیٹر پر ریڈ کریں گے صدیقی نے کہا نہیں یہ ٹپ مل چکی ہے کہ اگر سیکرٹری دفاع سرگریفت چاہے تو ہمیں یہ فارمولا مل سکتا ہے اور اگر سرگریفت نہ بھی چاہے تب بھی انہیں بہرحال مجبور کیا جا سکتا ہے امران نے کہا تو سب نے بے احتیار ایک طویر سانس لیا اوہ ٹھیک ہے ہم سمجھ کے کہ آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے لیکن امران صاحب آپ بھول گئے ہیں کہ ٹاپ ایجنسی کے چیف کو بھی معلوم ہو چکا ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ سرگریفت کی نگرانی کریں صدیقی نے کہا سرگریفت کا فون نمبر بھی مجھے معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ وی آئی پی کلاب میں ہوتا ہے سرگریفت کو وہاں سے اگوا کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کے روپ میں ہم میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے اس لیے تو میں نے الفریڈ کو یہاں سے بجھوایا ہے کیونکہ بہرحال وہ ایکریمی ہے اور سرگریفت بڑے اختیدار ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سب نے اسمات میں سر ہلا دیے ہال نمائے کمرے کے درمیان ایک بڑی سی میرز کے گرسوسن ڈائویڈ ٹاپ ایجنسی کا چیف ٹیکسن اور ریڈ ایجنسی کا چیف مارٹن موجود تھے جبکہ میرز کی دوسری طرف ایک اونچی پسٹ کی کرسی پر سیکرٹری دفاع سرگریفت بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہرے پر انتہائی گہری سنجیدگی تھی اس ساری کاروائی کے سامنے آنے کا مطلب ہوا کہ ریڈ ایجنسی اور ٹاپ ایجنسی دونوں اس مشن میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں سرگریفت نے قدر سخت لہجے میں کہا جناب پاکیشیا سیکریٹ سرویس دنیا کی انتہائی فال اور ہترناک ترین سرویس ہیں اس لیے اس ابتدائی ناکامی کو ناکامی نہیں کہا جا سکتا اور ویسے بھی یہ لوگ بہرحال سوسن اور ڈائیوٹ کے قابو میں آ گئے تھے یہ اور بات ہے کہ ان کے میکپ جدید ترین چیکنگ ریز کے باوجود بھی چیک نہ ہو سکے اور اس طرح کنفرمیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ علج کے ورنہ پھر وہ لوگ دوسرا سانس بھی نہ لے سکتے تھے ریڈ ایجنسی کے چیف مارٹر نے کہا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھو کہ ان لوگوں نے ان دونوں ایجنٹوں کو اس انداز میں کور کر لیا کہ یہ ان کی بات مان کر میرے پاس دوڑے چلے آئے سرگریفت نے قدر ناہشکوار لہجے میں کہا میں اب بھی اس آئیڈے پر قائم ہوں جناب کہ اس قدر اہم ترین لیبورٹری کی تباہی سے بہتر ہے کہ انہیں اس فارمولے کی کاپی دے دی جائیں اچانک ڈیویڈ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈیویڈ یہ تو مل سے غداری کے مترادف ہیں سرگریفت نے اندہائی قسیلے لہجے میں کہا سر جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی تفصیل سے بات کی ہے پاکیشیا میں ایسی لیبورٹریوں موجود نہیں ہیں کہ جو پی ایکس میزائل تیار کر سکیں اور اب پی ایکس میزائل کے لیے وہ مخصوص ضمورت بھی اکریمیا کو حاصل نہ ہو سکے گا اس لیے اگر فارمولا انہیں دے دیا جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ نے عام سے میزائلوں اور تیاروں کو مزید تیز رفتار بنا لیں گے اس سے اکریمیا کو کیا فرق پڑتا ہے البتہ ان سے یہ سودا کیا جا سکتا ہے کہ وہ حاصل قسم کا ضمورت کسی ہاتھ تک ہمیں فروخت کر دیں اور پی ایکس میزائل کے اندن کا فارمولا اگر یوگران یا کسی دوسرے ملک کے پاس پہنچ بھی گیا تو اس سے بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے میرا حیال ہے کہ ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے دیویڈ نے کہا ہاں موشت ہو دیویڈ اور دورے پر تشریف لے جانا ہے اچانک جیکسن نے کہا تو سرگریفت بے احتیار اچھل پڑے کیوں کیا مطلب یہ بات پوچھنے کا مقصد سرگریفت نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا اس لیے سر کے مجھے یقین ہے کہ اب امران اس فارمولے کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا جیکسن نے کہا اوہ ہاں واقعی وہ ایسا ہی آدمی ہے ریڈ ایجنسی کے چیف مارٹر نے بھی جیکسن کی تائید کرتے ہوئے کہا کیا کہہ رہے ہو میرا اس سے کیا تعلق سرگریفت نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا سر اگر وہ آپ کو اگوا کر لے اور آپ کے میک اپ میں ہو سیکرٹری دفاع بن جائے آواز اور لہجے کی نقل وہ کامیابی سے کر لیتا ہے تو کیا سیکرٹری دفاع کے حکم پر یہ فارمولا لیپورٹری سے باہر نہیں آسکتا جیکسن نے کہا تو سرگریفت کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ انتہائی تشویش کے تاثرات ابر آئے تھے او او لیکن یہ کیسے ممکن ہے سرگریفت نے کہا اس کے لیے یہ سب کچھ ممکن ہے جناب اسی لیے میں نے پوچھا تھا کہ آپ فوری طور پر کسی غیر ملکی دورے پر جا رہے ہیں یا نہیں جیکسن نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ مجھے دورے پر چلا جانا چاہیے مگر تم لوگ اور ایکریمیا کی اتنی باوسائل تنظیمیں اسے پکڑ نہیں سکتی سرگریفت نے اس پار انتہائی غسیلے لہجے میں کہا جناب وہ کام تو باہرحال ہوگا البتہ ہمیں آپ کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی اور اگر آپ موجود نہ ہوں گے تو پھر اس کے لیے مجبوری بان جائے گی کہ وہ لیپورٹری جائے اور وہاں سے آسانی اسے اسے کور کیا جا سکتا ہے جیکس نے کہا اوہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات اب سمجھ گیا ہوں ویسے میں نے آج ہی کارمن کے ایک ہفتے کے دورے پر جانا ہے میرا پروگرام فائرنل ہو چکا ہے لیکن اب تم لوگوں کا کیا پلان ہے یہ سن لو کہ یہ فارمولا کسی صورت میں بھی ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے اور ان لوگوں کا حاتمہ ہر صورت پر ہونا چاہیے سر گریفت نے کہا آپ بے فکر ہیں سر ہم اپنا پلان بدل دیں گے اب ہم پکٹنگ ان پہاڑیوں پر ہی کریں گے البتہ آپ لیبورٹری کے انچارش سائنس دان جناب انتونی پیٹر کو بتا دیں کہ آپ ایک ہفتے کے غیر ملکی دورے پر جا رہے ہیں تاکہ اگر امرار آپ کی آواز اور لہچے میں نکل کرتا ہوئے اسے کال کرے تو اسے معلوم ہو جائے کہ اسے غلط آدمی کال کر رہا ہے جیکسن نے کہا ٹھیک ہے میں اسے کہہ دوں گا مجھے بہرحال اس مشن میں تمہاری کامیابی کی ضرورت ہے سر گریفت نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے ان کے اٹھتے ہی وہاں موجود دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو گئے تم بیٹھو اور اپنی پلاننگ کر لو یہ سب سے مخفوظ جگہ ہے سر گریفت نے کہا اور تیزی سے مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے ان کے باہر جانے کے بعد وہ سب واپس کرسیوں پر بیٹھ گئے اب تم بتاؤ سوسن تمہارا کیا پروگرام ہے مارٹر نے سوسن سے محاطب ہو کر کہا جو اس طوران ہموش بیٹھی رہی تھی چیف یہ حقیقت ہے کہ کنفرمیشن کے چکر میں مجھے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہیڈکوارٹر لے جانا پڑا اور میں نے اپنے طور پر وہاں ہر قسم کے حفاظتی اقتماد بھی کر لئے تھے لیکن یہ عمران اور اس کے ساتھی واقعی ان معاملات میں جادوگر ہیں انہوں نے جس انداز میں ان کرسیوں سے چھٹکارہ حاصل کیا اس کا کبھی میرے ذہن میں تصور بھی نہ آ سکتا تھا لیکن اب مجھے یہ تلخ تجربہ ہو چکا ہے اس لیے اب مجھے یقین ہے کہ اب مجھ سے کوئی کتاہی نہ ہوگی سوسن نے انتہائی سنزیدہ لہچے میں کہا مجھے معلوم ہے کہ عمران اور پاکیشیا سیکریٹ سرویس انتہائی ہترناک لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود میں نے تمہارے سیکشن کا انتہاب اس لیے کیا تھا کہ تمہارے اور ڈیویڈ کے اندر ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ تم معمولی سے تجربے کے بعد بہرحال ان کا مقابلہ کر سکتے ہو اب بھی مجھے یقین ہے کہ تم اپنی پوری صلاحیتوں سے کام لو تو تم ان کا حاتمہ کر سکتی ہو اور میری بات سن لو اب یہاں عمران اور اس کے ساتھیوں کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ عمران ہمیشہ ہر پہلو کو سامنے رکھ کر اقدامات کرتا ہے اس لیے تم یہ نہ سمجھنا کہ وہ تمہارے انتظار میں وہاں ہوتیل میں بیٹھا ہوا ہوگا مجھے سوفی سے یقین ہے کہ اس سے بہرحال یہ معلوم ہو جائے گا کہ سیکرٹری صاحب یہ انکار کر دیا ہے اس کے بعد وہ لا محالہ کوشش کرے گا کہ سیکرٹری صاحب کے ذریعے یہ فارمولا بالا بالا ہی اڑا لے جائے لیکن اب سیکرٹری صاحب کے غیر ملکی دورے پر جانے کی وجہ سے وہ لیک ویو جانے پر مجبور ہو جائے گا اس لیے تم بھی اپنے سیکشن سمیت یہاں سے سیدھی لیک ویو پہنچو اور وہاں اس عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرو اور بس تمہیں یہ حیال رکھنا ہوگا کہ تم یا ڈیویڈ اس کے ہاتھ نہ ہو کیونکہ اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہیڈ کو قابو کر کے سارے نیٹورک کا ہاتھ میں کرا دے اور اپنا کام مکمل کر لے اور اب بھی اس نے یہی کام کرنا ہے دوسری بات یہ کہ تم نے اسے کسی قسم کا کوئی موقع نہیں دینا کیونکہ اس سے معمولی سا موقع بھی مل جائے تو وہ حالات کو اپنے مطلب میں ڈھال لیتا ہے ریڈ ایجنسی کے چیف نے اسے بقاعدہ ہدایات دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے چیف آپ کو اور چیف جیکسن کو آپ کوئی شکایت نہ ہوں گی اور اس پر ہم بہرحال کامیاب ہوں گے سوسن نے انتہائی باعتماد لہچے میں کہا اوکی اور ہاں جیکسن اب تم نے بھی مختاط رہنا ہے کیونکہ امران اگر سوسن پر ہاتھ نہ ڈال سکا تو وہ یقیناً تم پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا مارٹن نے کہا آپ کی بات درست ہے میں جانتا ہوں کہ وہ ایسا ہی آدمی ہے اس لئے میں اب اس وقت تک تاسوام نہیں جاؤں گا جب تک سوسن کا مشن مکمل نہیں ہو جاتا وہاں میرا نائب کام کرے گا اور سوسن میرے نائب سے تم نے کوئی رابطہ نہیں رکھنا جیکسن نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گئی ہوں سوسن نے جواب دیتے ہوئے کہا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا جزاک اللہ